مرگے برگ بھائی تنزیلہ ریاض سیکنڈ لاسٹ ایپیزوڈ اسیسی نیشن کے سپلنگ بتا دو بہت دیمی آواز میں پوچھا گیا تھا کلاس روم میں گہرا سکوت تھا سبھی اپنے اپنے فولڈرز پر جو کے کلم چلانے میں مصروف تھے پلٹ کر دیکھے بینا بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ بوسنے والا تلہا ہے سریزوی کی کلاس میں اور وہ بھی ٹیسٹ کے دوران اس طرح سے پوچھنے کی حمد تلہا ہی کر سکتا تھا وہ سریزوی کے چند لاتلے شاگردوں میں سے ایک تھا جبکہ مرتضی سے دونوں ہی برداشت نہیں ہوتے تھے وہ انگلیش سے خائف اور سریزوی سے خوف صدا رہتا تھا اس لیے اس میں اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر تلہا کو اشاروں میں ہی سپیلنگز بتا پاتا مرتضی کے بچے بتا دینا تلہا نے پھر پکارا مرتضی جواب دینے کے بجائے سر جگا کے تیز تیز قدم چلانے لگا دیکھ لے پلیز بتا دے اب کی بار تلہا کی آواز زیادہ انچی تھی شاید وہ اس کی پشت کے قریب ہو کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کیا سپیلنگز لکھے ہیں مرتضی کی جان ہی نکل گئی اس نے سامنے گھڑے سریزوی کی جانی دیکھا اسے محسوس ہوا جیسے وہ اسی کی جانی دیکھ رہے ہیں اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرائیں اور کلم کی رفتار تیز کر دی پرسو میں نے تجھے پورا کوششن بتایا تھا بتا دے بھائی نہیں ہے میرا وہ بچوں کی طرح جتا کے بولا نہیں وہ چڑ کے بولا ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ اکب سے کوئی نوکدار چیز اس کے کندے میں چب ہوئی گئی ہوئی وہ تڑپ کے اٹھا ٹیسٹ مشکل تھا اور سب بہت انہاماک سے لکھنے یا نکل کر کے لکھنے میں مگن تھے اس دنانہ بکار پر سب نے سر اٹھا کے دیکھا اور پھر سب ہی ہستیے سب سے اونچا کہہ کہا تلہا کا تھا وٹ ربش سریزوی نے پلٹ کے گھرکا تھا مرتضیٰ کندہ سہلاتا ہوا پیٹ سکا تھا سریزوی اگرچہ کلاس سے بہت بے تکلف تھے مگر جہاں ڈسپلن کا مظاہرہ کروانا ہوتا تھا وہاں وہ کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے ان کی گھرکی پہ سب ہی دوبارہ سے اور جوابی کار کوپیاں سریزوی کے لیتر بیک میں منتقل ہو چکی تھی اللو کے پٹھے تو واقعی گدار ہے انڈیا کا ایجنٹ ایک سپلنگ نے بتا سکا یہ ہے دیری دوستی میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق 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 اور ہاں یاد رکھنا میں تجھ سے بدلہ لوں گا طلاح اپنی کرسی اس کی کرسی کے ساتھ جوڑ کر دھمگا رہا تھا مرتضیٰ کے چہرے پر مسکرہت پھیل گئی یہ لڑکوں کی طرح یہ لڑکیوں کی طرح گیدر بھبکیاں بلکہ گیدرنی بھبکیاں کسی اور کو دینا اس نے ناک سے مکھی اڑائی سریزوی ہاتھ میں چوک لیے بورڈ پر کچھ بنانے لگے تھے ساری کلاس ان کے جانب متوچہ ہو چکی تھی سر سے کہو سگنیچرز ہی ٹھیک ہیں تصویر کیوں بنا رہے ہیں اپنی پچھلے رو میں زبیر کی سرگوشی سنائی دی اور میرا پیغام ہے مسکرہت جہاں تک پہنچے کہ مسادک اس کے سرگوشی جس جس کو سنائی دی اس کے چہرے پر واقعی مسکرہت پھیل گئی کیونکہ سر نے بورڈ پر ایک گدھے کی تصویر بنائی تھی اس گدھے کے پیچھے انہوں نے ایک اور گدھا بنا دیا اور اسی لائن میں تیسرے نمبر پر نیشن لکھ دیا یہ کیا ہے وہ کلاس کے جانب متوجہ ہو کے پوچھ رہے تھے گدھا یک زبان ہو کر جواب دیا گیا گلت انہوں نے روزے روشن کی طرح آیاں حقیقت کو رد کر دیا گینڈا سر کا مزاج کچھ زیادہ خوشکہ وار لگ رہا تھا اسی لئے آخری نشستوں سے کسی چل بولے لڑکے نے کہا سب ہزتی ہے پھر جیسے یہ سلسلہ چل نکرا ہاتھی ایک اور آواز آئی نو سر نے اس کو را کر نفی میں گردن ہلا کے کہا چونٹی تلہ بولا گوبی کا پھول آتف کی آواز آئی ہنری کسنجر مرتضی نے بھی کھاتا کھولا اور سریسوی کا کہہ کہا سب سے بلند تھا یہ گدھا نہیں گدھی ہے سبیر نے آنکھیں گھما کے کہا جیسے بہت پتے کی اور دلچسپ بات بتا رہا ہو بھانت بھانت کی آوازوں میں سر خوب ہز رہتے پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خموش کروایا اوے پاگلو یہ گدھیں ہیں وہ بورٹ پر بنے دو گدھوں کی طرف اشارہ کر کے بولے باقی اولاد کو باپ ہی پچان سکتا ہے مرتضی نے سر جھکا کہ کہا تھا تاکہ آواز ساتھ بیٹھے تلہا کو ہی سنائی دے وہ خوب ہزا ویسے بھی تلہا ہسنے کے موقعے تلاش کرتا تھا اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے یکتم ہی مرتضی کی جانی دیکھا اس کا ریسٹ کافی اچھا ہوا تھا اس لیے وہ خود کو کافی پر احتمال سمجھ رہا تھا سر کے اشارے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کا مطلب یہ ہے سر کہ آپ jack of all trades بریکٹ ہر فن مولا ہے آپ نہ صرف انگلیش بلکہ fine arts بھی پڑھا سکتے ہیں آپ کے drawing بہت اچھی ہے اس کے لہنچے میں مخصوص شرارت ہی سفزتی ہے برخوردار میں انگلیش اور fine arts ہی نہیں نمازی جنازہ بھی بہت اچھی طرح پڑھا سکتا ہوں آزمائش شرط ہے اسے ریزوی کے جواب نے مرتضی کو مکمل طور سے نوک آؤٹ کر دیا سب کو لگا تھا کہ مرتضی کو سر نے لا جواب کر دیا مگر وہ ساپ کا انداز پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا آزمائنے کی کیا ضرورت ہے سر جی مجھے آپ پہ پورا بروسہ ہے ویسے اگر آپ کبھی نکاح پڑھانے میں انٹرسٹڈ ہوئے تو میں بخوبی قربانی کا بکرہ بن جاؤں گا اس نے ثابت کیا کہ وہ چوکنے والوں میں سے نہیں ہے سب تو ہسے ہی تھے سر کا کہہ کہاں کافی بلند تھا well said سلام والی والوں کو بڑی لمبی زبان لگ گئی ہے وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھے وہ سب ہوسٹلائی لڑکوں سے واقف تھے یہ چوپا رستہ میسر آپ اس کو محسوم نہ سمجھیں یہ آپ کی بہت اچھی نکل کرتا ہے اس نے ہمیں ہوسٹل میں آپ کی نکل کر کے دکھائی تھی ہو بہو ہاں آپ کی کوپی لگ رہا تھا تلہاں کھڑا ہو کر آنکھیں گماتے ہوئے بتا رہا تھا بیڑا گھر یہ واقعی کبھی نہ ہے مرتضی نے دل ہی دل میں کہا یہ سرہ سر موبال کا آرائی تھی اس نے کبھی سر رسپک کی کوپی کرنی کی کوشش نہیں کی تھی اچھا واقعی آ جاؤ یار سامنے آ جاؤ آج تمہاری کر کردگی بھی دیکھ رہے وہ اسے وقائدہ دعوت دیتے ہوئے بولے ساری کلاس کے مزے ہو گئے تھے ایسا رکھ رہا تھا انگلیش کا نہیں دراماتکس کا لیکچر چل رہا ہے یہ مزا کر رہا ہے سر جھوٹا ہے ایک نمبر کا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا جبکہ تلہا نے واقعی بدلہ لیا تھا اب وہ مرتضی کو آنکھیں گھما گھما کے دیکھ رہا تھا ارے آجاؤ بھئی میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کیسے کروگے ان کی انداز میں بلچسپی تھی سر جی اس گدھے سے پہلے ہمیں بورڈ پر بنے گدھوں کے متعلق تو بتا دیں رزوان جو واقعی پڑھائی کے لئے سنجیدہ رہتا تھا اس نے سر کو یاد دل آیا ارے ہاں سر کو یاد آیا وہ بورڈ کی طرف مت وچہ ہوئے مرتضی دل ہی دل میں شکر ادا کرتا اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا سر اس بھی اب گدھوں کی تصویروں کے نیچے کیپشن دے رہے تھے انہوں نے پہلے گدھے کی تصویر کے نیچے ایس لکھا پھر دوسری تصویر کے نیچے بھی ایس لکھ دیا اور دونوں الفاظ کے درمیان پلس یعنی جمع کا نشان ڈال دیا ایس کا مطلب ہوتا ہے گدھا اب ایک لطیفہ سن لو ایک سردار جی اپنے بچوں کو اسیسی نیشن کے سپلنگ ایسے یاد کروا رہے تھے پہلے ایک گدھا پھر دوسرا گدھا اور اس کے پیچھے ساری قوم یعنی پہلے ایس پھر ایس اور پھر نیشن یعنی اسیسی نیشن تلہا کچھ آیا اکل شریف میں انہوں نے تلہا کو بطور خاص دے کر استفسار کیا وہ جھیپا ضرور کے سر کو اس کی بے ایمانی کی سمجھ پہلے ہی آگے تھی مگر کھڑے ہو کے جھٹائی سے بولا جی سردار جی میرا مطلب سر جی ایک بار پھر سر بھستی ہے سر نے ہاتھ میں پکڑا چوک اسے دے مارا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے مرتضہ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا آج آمیدان میں وہ پہلے تو انکار میں گردن ہلاتا رہاں پر مرتا کیا نہ کرتا کہ مسادق اٹھا اور روشٹرم کے پاس چاہ کے کھڑا ہو گیا سر اسوی نے پہلی رو میں بیٹھے اسکر کو اٹھ کر پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے جگہ پہ بیٹھ گئے اب چونکہ شامت آہی چکی تھی سو مرتضہ نے ذہن میں جلدی جلدی سوچنا شروع کیا کہ سر کین مقصود اشاروں کا بار بار استعمال کرتے ہیں یا بار بار کون سے الفاظ بولتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے اپنی بائیں آنکھ خجا کر کوئی بھی نکتہ سمجھتے تھے اور اوی پانگلو ان کا اپنے شگردوں کے لیے مخصوص پیار بھرا انداز تخاطب تھا اس نے سر کے ساتھ بیٹھے راشد سے اس کی اینک لی پھر سر کا بائگ اٹھا کے کلاسٹروم کے دروازے سے اندر تاکھیل ہوتے ہوئے بولا Very good morning students سر اسوی کلاس میں آتے ہوئے یہی کہتے تھے اس نے اپنی طرف سے انہی کی انداز کو کوپی کرنی کی کوشش کی تھی بائگ کو راستروم کے اندر بنے خانے میں رکھ کر وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر سب لڑکوں کو گھوڑنے لگا یوں گیر سر اسوی ایسے ہی کرتے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کلاس ان کی نظروں سے خائف ہو کر اپنی اپنی جگہ سنبھال لیتی تھی اور خاموشی چھا جاتی تھی مرتضی نے یہی حرکت کی تو جیسے کلاس میں بھونچال آ گیا اس کا انداز اتنا فطری تھا کہ سب انہیں تالیاں بجانا شروع کر دی تھی تلہا کا مو تو حیرت سے کھل گیا تھا وہ جانتا تھا مرتضی اچھا نکال ہے مگر اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی اچھی نکالی بھی کر سکتا ہے مرتضی سر کی انداز میں کلاسٹروم میں راؤنج لے کے لیکچر دینے لگا دس منٹ تک اس نے خود کو واقعی سرسوی ثابت کر کے دکھایا تھا ساری کلاس نے تالیاں بجا بجا کے آسمان سر پہ اٹھا لیا دس منٹ بعد جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تو سرسوی تالیاں بجاتے اور ہستے ہوئے روزٹروم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے روزٹروم کے اندر پڑے بیک کو کھولا پھر اس میں سے پچاس کا نوٹ نکالا اور پوائنٹر سے اس پر کچھ لکھنے لگے اس کے بعد انہوں نے وہ نوٹ دست بستہ مرتضی کی خدمت میں پیش کر دیا یہ تمہارا انعام ہے اس کے چال مچول کو نظر انداز کر کے انہوں نے نوٹ اس کی بھو شرٹ کی جیب میں رکھ دیا جس پہ انہوں نے دعایا ریمارکس دیئے تھے یار ایک بات بتاؤ کیا میں لیکچر کے دوران واقعی اتنی بار ناک ہو جاتا ہوں جتنی بار یہ مرتضی کو جا رہا تھا کلاسٹروم سے جانے سے پہلے یہ ان کی آخری پھول جڑی تھی سب لڑکے ہستی ہے اور اس روز مرتضی نے دونوں ہاتھوں سے دادو تہسین کے ٹوکرے بھرے تھے یارو ایک خوشکبری ہے خاور نے قریب آتے ہوئے پور جوش انداز میں کہا آف لیکچر کی وجہ سے وہ سب دوست گراؤنڈ میں بیتھے گوشکبیوں میں مصروف تھے تم پاپا بننے والے ہو مبارک ہو اور باپ نے کھلے دل سے مبارک دی سب کے لبوں سے بے ساختہ کہہ کہاں ابلہ تھا سب ہی نوجوان تھے بے فکری کا زمانہ تھا سو بات بے بات کہہ کہہ گوشتے تھے اس سے پہلے کہ وہ واقعی کوئی خوشکبری سنا تھا ایک لڑکا مرتضی کو دونتا ان تک آ گیا سر رسوی مرتضی بھٹی کو اپنے آفیس میں بلا رہے ہیں وہ پیغام دیکھے چلتا بنا مگر مرتضی کا دل بہت زور سے دڑکا وہ خود کو سنبھالتا ان کے آفیس کی جانت چل دیا انہوں نے ایک اسائنمنٹ دے رکھا تھا مگر اس کی پریزنٹیشن اور سبمیٹ کروانے کی تاریخ ابھی دور تھی وہ کیاس کے گھوڑے دوڑاتا ان کے کیابن میں آ گیا تھا آؤ ینگ مین کلاس چھوڑ کر آئے ہو یا فری تھے ان کا مزاج آج بھی خوشکا بار لگ رہا تھا فری کلاس کے مطلق بتا کر وہ ان کے اشارے پر سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا کبھی ایکٹنگ کے مطلق سوچا ہے دو ایک گہر ضروری باتوں کے بعد وہ اصل موضوع پہ آ گئے مرتضی کو واسے اور ان کا مگرور انداز یاد آ گیا واسے اور اس کا مگرور انداز یاد آ گیا اس کے لیے ایک آڈیشن ہی کافی تھا تو اس نے سر رسوی کو نفی میں جواب دیا کیوں گھر سے اجازت نہیں ہے انہوں نے میز پر جھک کر اپنایت سے بوچھا ایسی تو کوئی بات نہیں سر میں نے کبھی سوچا نہیں اس کے مطلق اس کے لیے جو میں ادن دلچسپی نہیں تھی مگر وہ اپنے الفاظ سے یہی ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن رسوی صاحب کوئی ٹینیجر نہیں تھے کہ یہ سب محسوس نہ کرواتے جی جگتنے یا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں تم کر سکتے ہو تم میں انیرچی ہے پوٹینشل ہے اور سب سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ تم اداکاری کرو کسی کا ٹیلنٹ زائع ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا ایک آت پلے کرنے سے فرق نہیں بڑھتا تمہاری پڑھائیں ڈسٹرب نہیں ہوگی بلکہ مجھے یقین ہے تمہاری صلاحیتیں مزید پالیشٹ ہوں گی ایک چانچ مل رہا ہے تو اس کو اویل کرو یار وہ بے تکلوفی سے اس کے کندے کو تھپ تھپا کے بولے مرتضہ کو دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی انکار کون کمبخت کرنا چاہتا تھا مسئلہ صرف پہلے اوریشن کے ناکامی کا تھا جو اس کے سارے شوق پر جھاڑو پھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی سر اسوی کی باتوں نے واقعی اسے پمپ کر دیا تھا ہاشمی صاحب ڈراماتکس کے انچارج ہیں تم ان سے جا کے مل لو میرا ریفرنس دے دینا ویشیو بیسٹ آف لگ انہوں نے مسکر آکے کہا مرتضہ اٹھا اور دروازے کی سم چل دیا اور ہاں سنو دروازے تک پہنچا تھا کہ اکب سے ان کے آواز سنائی دی وہ مڑا اور ان کی جانی دیکھنے لگا ایک آڈیشن میں فیل ہو جانے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تم کبھی فراقت میں میرے پاس بیٹھنا میں تمہیں بہت سے ایسے کامیاب لوگوں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے کامیابی کا سفر ناکامی کے جوتے پہن کے کیا تھا اپنی بات مکمل کر کے وہ دوبارہ سے اور آدھے گنجے سر کے ساتھ واسے سباتوں میں مصروف تھے مرتضہ کا حلق تک کروا ہو گیا اس کی واسے سے کوئی دشمنی نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں اسے وہ بہت پورا لگنے لگا تھا سادھی کی باتیں اس کے سمجھ میں آ گئی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے ناکامی کے وجہ واسے کو ہی سمجھتا تھا پہلے کبھی ایکٹنگ کی ہے ہاشمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں پوچھ رہے تھے سکول میں یا کالیج میں کوئی چھوٹا موڈرول ان کے استفہامیہ انداز میں ناگواری کی جھلک تھی اگر پہلے کبھی ایکٹنگ نہیں کی تو اب کیسے کرو گے اسے دونوں مرتبہ نفی میں گردن ہلاتا دیکھ کر وہ لہنچے بھی مزید ناگواری سموں کے بولے مرتضہ کے چہرے پر کبھی اس قسم کے تاثرات مرتضہ کے چہرے پر بھی اسی قسم کے تاثرات چمکنے لگے وہ کچھ سوچ کے خاموش رہا یہ جتانے کی ضرورت بھی کیا تھی کہ سر ریزوی نے اس پلے کو کرنے کے لیے بسد اصرار اسے یہاں بھیجا تھا آسمانے میں کیا حرچ ہے سر واسے نے انہیں کول کرنے کی کوشش کی ریزوی اس کو ریکمینٹ کر رہا ہے تو آسمانہ تو پڑے گا بہرحال وہ بندہ بھی ٹالنٹ کی ٹیک تھاک پرک رکھتا ہے ایسا ہے بچے ہم سیمول بیکٹ کا پلے ویٹنگ فور گوڈٹ سٹیج کر رہے ہیں وہ اس کو پور سوچ انداز میں گھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے مرتضہ کے فرشتوں نے بھی اس سے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنے تھے انگلیش پلے کا نام سنتے ہی اس کا موہ تو موہ دل بھی لٹک گیا اس کا جی چہاں فل فور انکار کر کے وہاں سے اٹھ جائے جس چیز نے بے ستھی کرنا تھا اسے کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا جبکہ ہاشمی صاحب مسلسل اسے گھوڑتے ہوئے مزید کہہ رہے تھے یہ ایک ایبزورٹ پلے ہے مجھے یقین ہے تم اس قسم کا پلے پہلے بھی تم نے اس قسم کا پلے پہلے کبھی دیکھا یا پڑھا نہیں ہوگا کہہ رہے کوئی ایسی انوکی بات نہیں یہاں بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی اس میں تم جتنا کلمسی نظر آوگے اتنا ہی کامیاب ہوگے تمہیں لکی کا کردار ایکٹ کرنا ہے جو بلا کا حاصل جواب اور مزاخیہ شخصیت کا مالک ہے دوسرے ایکٹ میں جنب ہو جاؤ گے اصل ادکاری وہی ہے کیونکہ تب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ خاموش رہ کر کیسے ادکاری کرتے ہیں بنیادی طور پر تمہیں ایک ظالم قسم کے لان لارڈ کے گلام ہو یہ سب باتیں میں تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پلے صرف چار کریکٹر پر بیسٹ ہے ہر کریکٹر بہت اہم ہے اور مشکل بھی ہے میں تمہیں سکرپٹ دے رہا ہوں اسے لے جاؤ انہوں نے ایک فائنل انہوں نے ایک فائنل اس کے سامنے میز پر رکھی واسے لا تعلق بیٹا تھا اس نے دوبارہ ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تمہیں دو دن دے رہا ہوں دو دن کے بعد یہ سارا سکرپٹ یاد کر کے تمہیں مجھے پرفارم کر کے دکھانا ہے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں میرے پاس اس کریکٹر کو کرنے کے لئے بہت سے لڑکے ہیں بہتوڈیسپی نے تمہارے لئے کہا چلو خیر انہوں نے احسان جتانے کا زیادہ ہی شوق لگ رہا تھا مرتضہ کو بہت برالا کا دل چاہا سکرپٹ والی فائل ان کے سامنے پھینک کر کہے مٹی ڈالے مجھ پہ اور کسی اور لڑکے سے ہی کروانے یہ رول اس آدھ کا احترام مانے تھا سو وہ خموشی سے اٹھ کے باہر آ گیا یہ قادر تو نہیں کر پائے گا دو دن میں اسے اپنے ڈائلوگ سے یاد نہیں ہوں گے پاسے کی آواز اسے دروازے کے باہر تک پاسے کی آواز نے دروازے کے باہر تک اس کا تاکب کیا تھا اس کا نام قادر ہے ہاشمی صاحب نے بچھا ایسی کی تیسی مرتضہ ناک چڑھا کے بولا اب یہ اس کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا کالیش ٹائم قتم ہونے کے بعد وہ ہاؤسٹل واپس آنے کی بجائے لیبریری چلا گیا ایبزرڈ پلیس کے مطلق بہت مشکل سے اسے دو ایک کتابیں ملتے کی تھی انہیں ایشو کروا کر وہ واپس ہاؤسٹل آ گیا اس میں سے ایک کتاب اس ڈرامے کی مکمل کہانی کا آہاتہ کر رہی تھی اس نے ڈکشنری کی مدد سے اسے پڑھنا شروع کیا سدھے شکر کہ یہ ڈراما شیکسپیر کے ڈرامے کی طرح بہت زیادہ لمبا نہیں تھا مگر بہر ہاں کسی بھی انگلز ڈرامے کو اس طرح سے پڑھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا سو اسے دکت ہو رہی تھی جیسے تیسے کر کے اس نے شام تک وہ سالہ پلے ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا لیکن تب تک اس کے سر میں انتہائی درد ہونے لگا تھا اور اس نے کھانا کھانے کا تردد بھی نہیں کیا اور افسوس نگ بات یہ تھی کہ ڈراما اس کے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا ہر چیز پہ فاتح پڑھ کے وہ اٹھا پہلے اپنے لئے چائے بنائیں پھر آدھے درجن کے ایک رس کے ساتھ نوش فرما کر میدے کو آسرہ پہنچایا اس ساری عمل کے دوران واسے کی باتیں اس کے خون کو چلانے کا کام کرتی رہی سادھی آج کل کسی دوست کے گھر جا کر کمبائن سٹڈی کرتا رہتا تھا سو اس کی واپسی رات کو ہوتی تھی وہ واپس آیا تو مرتضہ نے اپنا دکھڑا دونہ شروع کر دیا اس نے نام سنکے چند لمحے سرکھ جانے میں سرک کیے ہاں میں نے پڑھا ہے یہ پلے پر یار مجھے یاد نہیں آرہا وہ بیچارگی سے بولا مرتضہ نے اس کو سکرپٹ والی فائل اور وہ دونوں کتابیں دکھائی تھی دینر کرنے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں چرپائے پہ پھینک کر جاننگ ہال میں آگئے کانا کانے سے واقعی اسے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس ہوئی تھی کمرے میں واپس آ کر وہ دونوں واقعی پلے کی تیاریوں میں جود گئے تھے پہلے دو ایک صفحات پڑھ کر ہی سادھی کو یاد آیا کہ یہ کون سپلے ہے یار یہ چار بھونگوں کا ڈراما ہے جس میں سے ایک بھونگا تجھے بنانا چاہ رہے ہیں ہاشمی صاحب اس قسم کے ڈراماز میں مزہ حرکتوں سے پیدا کیا جاتا ہے تم نے کبھی چارلی کا نام سنا ہے پس سمجھو چھوٹا موٹا چارلی چیپلند بننا ہے وہ مفصل انداز میں اسے سمجھا رہا تھا مگر اس کے چہرے کے جانے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا چارلی کا نہیں پتھا تمہیں وہ پوچھ رہا تھا کچھ پتہ بھی ہوتا ہے وہ نگواری کا کوئی تاثر چہرے پر لائے بغیر بولا اس کے بعد اس نے اپنی کمیز اتار کے دوسری چرپائی پر پھینکی اور چرپائی پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا مجھے سردی لگتی ہے تو میرا دماغ زیادہ دیزی سے چلتا ہے مرتضہ کو جواز پیش کر کے وہ اسے دوبارہ سے سمجھانے لگا اس نے لگی کہ سارے ڈائلوگز ایک دفعہ سادہ انداز میں اسے ادا کر کے دکھائے تھا کہ وہ تلفز اور ادائیگی کے طریقے کو دیکھ لے کافی دیر تک وہ اسے اس کھیل کے اسرار و رمود سمجھاتا رہا اور پھر تھک ہار کر وہ سو گیا مگر مرتضہ کافی دیر تک جا کر ڈائلوگز یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کافی دیر تک جا کرنے کے بعد بھی وہ لکی کے ڈائلوگز کا چوتھا حصہ یاد کر پائے تھا سونے سے پہلے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کام کے لئے قطن ناموضو ہے اگلی صبح اس نے بہت دن کے بعد نمازے فچر ادا کی اور سکرپٹ لے کے سر کانوں کو مفلر سے ڈھک کر وہ گراؤنٹ میں آ گیا اس نے پاؤں میں جرابیں جان بوچ کر نہیں پہنی تھی وہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی سردی لگنے سے دماغ کی چستی پر فرق پڑتا ہے یا نہیں مابل کے بینچ پر بیٹھ کر اس نے ڈائلوگز یاد کرنے شروع کیے تھے اور صرف پیس منٹ بعد ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ڈائلوگز بلکل بھی مشکل نہیں ہیں وہ کل بھی اپنے ڈائلوگز کو اسی ہمت و حوصلے کے ساتھ یاد کر رہا تھا مگر کل وہ اسے یاد ہو کے نہیں دے رہے تھے اور اب وہ آنکھیں بند کر کے انہیں فر فر دہرا سکتا تھا اسے دل ہی دل میں کافی خوش ہوئی آدھا مرحلہ تو سر ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کام سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا پہلے اس کا ارادہ تھا کہ کالیج سے چھٹی کرے گا مگر پھر اس کا دہان رسوی صاحب کی طرف چلا گیا انہوں نے میری صلاحیت تے بھروسہ کیا ہے تو یقیناً میری مدد بھی انہیں ہی کرنی چاہیے یونیفورم پریس کرتے ہوئے وہ سوچ کر خود کو تسلیہ دیتا رہا کالیج پہنچ کر پہلی کلاس لینے کے بعد وہ رسوی صاحب کے آفیس پہنچ گیا اس میں اتنا بریشان ہونے والی کیا بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں ہاشمی صاحب نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے تم ان کے خلوص پہ شکمت کرو وہ اپنے کام سے بہت مخلص ہیں دراصل خود بھی بہت اچھے ادھاکار ہیں ٹی وی پر کافی عرصے ادھاکاری کرتے رہے ہیں ابھی بھی کبھی کبھائر نظر آ جاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوفیکشنیسٹ ہیں شکر کرو انہیں تم سے اتنی بات کر لی ہے ورنہ تو وہ ان کشکسمت لوگوں میں سے ہیں جن کی بیویاں خموش رہ کے یہ دعائیں کرتی ہیں کہ وہ بولیں وہ اسے تسلی دیتے رہے تھے مگر وہ ان کے پاس صرف تسلی کی طلب میں نہیں آیا تھا مجھے ڈائلوگ زیاد ہیں میں نے اپنے لہنچے کو بھی امپروف کیا ہے مگر مجھے کس قسم کی جیسٹرز کس قسم کی جیسٹرز شو کرنے ہیں مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا اس نے روحان سے لہنچے میں میں انہیں اپنا مسئلہ بتایا آدھے سے زیادہ کام تو کہہ چکے ہو اب یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اچھا چہروں مجھے چیک کرنے دو میرے پاس اس ڈرامے کا پورا ٹیکسٹ ہے میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں وہ کرسی سے اٹھ کر پیچھے بنی علماریوں میں الٹے سیزے ہاتھ مارنے لگے تھے مرتضہ نے دوبارہ سے فائل کھول لی سکرپ نے واضح طور پر ان مومنٹس کے بارے میں لکھا تھا جو اسے سٹیج پر کرنی تھی مگر اس اکل کے اندھے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ لی تھی یہ مل گئی کتاب سر اسوی کی چہکار سنائی دی وہ ایک کتاب لے کے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کتاب کھول تھی انہیں یکتم ایک اور بات یاد آ گئی مرتضہ میرے پاس اس پلے کی ویڈیو ہے میرا بھائی ہے نا وہاں یوکے میں پی ایس چی کر دا ہے اس نے مجھے بجوائی تھی تیرا کام بن گیا بیٹا وہ مرتضہ سے بھی زیادہ پرجوش ہو گئے تھے انہوں نے اپنے کیابنٹ میں دوبارہ ایک دو ہاتھ مار کے ایک ویڈیو کیسٹ نکال لی تھی یہ میں ہر کسی کو نہیں دیتا مگر تمہیں دے رہا ہوں آج شام کو مجھے واپس کر دینا انہوں نے ویڈیو کیسٹ اسے تھماتے ہوئے کہا وہ بیچارہ کیسٹ ہاتھ میں لیے ان کے کیابنٹ سے نکلایا ابھی دس قدمی چلا ہوگا کہ دوبارہ سریس پین نے بلوا لیا گھامر تمہارے پاس وی سی آر ہے انہوں نے اس کی شکل دیکھتے ہی پوچھا اور پھر نفی میں جواب پا کہ انہوں نے اسے ڈراماتک آرٹ کا آفیس کلوا کر وہ مووی دکھانے کا بندوبست کیا تھا لیکن آمی اس نے پاگل ملازم کو ایک ہی بار سکرین پر دیکھ کے اسے تسلی ہوئی تھی کہ وہ خامہ خام گبرارہ تھا مرتضی آکٹنگ کوئی دو کا پہاڑا نہیں ہے کہ جو بزرگ ہمیں تیار کر کے دے گئے تھے بس اسی کو ساری زندگی رٹنا ہے یہ بہتا پانی ہے اسے ہر لمحے جدت کی ضرورت ہے تم ٹی وی سکرین پر نظر آنے والے اس لکی کو ذہن میں مت بٹھاؤ بلکہ خود سوچو کہ تمہیں خود کو اس کردار میں کیسے ڈھالنا ہے یہ سوچو کہ اگر تمہارا جابر جابر لینڈ لوٹ تمہاری گلے میں رسی ڈال کے اس طرح سے لیے پھیلے جیسے نامی لینڈ لوٹ لکی کو لیے پھٹتا ہے تو تم کس طرح پرفارم کرو گے بے شک تمہیں ایک میم پاگل کی طرح پرفارم کرنا ہے مگر تم اپنے ڈالوگز تو دیکھو کس قدر سنجید کی لیے ہوئے ہیں اس پلے کو اگرچہ سب ایبزورٹ پلے کہیں گے مگر تم اس کے ٹائٹل پر گور کرو ویٹنگ فور گوڑو گور کرو تو کتنی اہم ٹھیم ہے یہ ہم سب کسی نہ کسی مسیحہ کے انتظار میں ہی تو ہے جب یہ سب سوچ کے پرفارم کرو گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت اچھا پرفارم کرو گے سر اسوی نے اسے سنجھایا تھا اتنا تو وہ لیکچر دیتے وقت نہیں بولتے تھے جتنا انہیں اب اس کے ساتھ بولنا پڑ رہا تھا سادھی اور سر اسوی کی مہربانی سے وہ اس اسائنمنٹ کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا مقررہ مدت پہ اس نے حاشمی صاحب کو ان کی منشاہ کے مطابق کردگی ریپورٹ پیش کر دی تھی وہ متاثر ہوئے تھے یا نہیں مگر انہوں نے اسے سیلیکٹ کر لیا تھا یہ پلے دراصل گورنمنٹ کالیج کے طلبہ نے بریٹش کانسل میں موڈرن ڈرامے کی ترقی و ترویج کے لیے ایک سیمینار میں پیش کرنا تھا پندرہ دن کے بعد یہ ڈراما سٹیج پہ پیش کیا جانا تھا اور ان پندرہ دنوں میں مرتضی نے ہر چیز پسے پشت ڈال کے اس ڈرامے کی تیاری کی تھی سیمینار والے روز ٹیچرز کے ساتھ منتخف دلبہ ہی بریٹش کانسل گئے تھے مجھے سب پہ بھروسہ ہے تم سارا کھیل نہ کھراب کر دینا ہاشمی صاحب اسے بار بار سمجھاتے رہے تھے کوسٹیوم پہننے اور میک اپ کروانے تک وہ اس جملے کو سن سن کے تنگ آ گیا تھا جب ڈرامے پرفارم کرنے کی باری آئی تو وہ تو وہ ہو گیا جو مرتضی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا اسے پہلی انٹری پر اتنی تالیاں سننے کو ملی کہ وہ حیران رہ گیا تالیوں کی یہ آوازیں اس میں جوش پڑھ رہی تھی نامی اس ڈرامے میں بنیادی کردار چار تھے جس میں سے سب سے کم اہم کردار اس کے حصے میں آئے تھا مگر اس نے اپنی عدکاری سے اس کردار میں واقعی جان ڈال دی تھی سریسوی تخوش ہوئے ہی تھے ہاشمی صاحب نے بھی دل کھول کے داد دی سیمینار کے بعد دینر تھا جس میں جسی کے طلبہ کو فردن فردن بہت سے قابل لوگوں سے ملنے اور داد سمیٹنے کا موقع ملا ہیلو مائی نیم اس ملیہ کسی نے بہت گرم جوشی کے ساتھ اور سرہتی آنکھوں سے اسے مخاطب کیا تھا گریس فول سی ہولڈ کی اسے بہت اچھی لگی کیونکہ اس نے نہ صرف اس کی عدکاری کی طریف کی بلکہ اسے اس کی ایک دو خامیوں کے متعلق بتا کر بہت اچھی طرح سے گائیڈ کیا یہ جسی کی اورڈ سٹوڈنٹ ہے تھیٹر ڈیریکشن میں لندن سے ماسٹرز کر کے لوٹی ہیں یہ اور ان کے شوہر دونے ہی بہت ٹیلنٹیڈ ہیں جسی کی پکچر گیلوری میں ان کی بہت سی تصویریں ملیں گی تمہیں بہت اچھی عدکارہ ہے تھیٹر اور ٹی وی دونوں میں کامیابی سے کام کر رہی ہیں ہاشمی صاحب نے واپسیورو سے بتایا تھا ہر جگہ سے وکس کے جیسی سمیل آ رہی ہے انکل صدیق کے سامنے سے ہٹتے ہی اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گویا خود کلامی کی تھی اس کے ساتھ رہبت کھڑا تھا وہ کچھ دیر اسے حیرانی سے دیکھتا رہا پھر شاید اس کی اکل پہ ماتم کرتے ہوئے بولا یہ کافور کی خوشبو ہے یہ سن کر وہ اسی پوزیشن میں کھڑا رہا وہ جانتا تھا کہ یہ کافور کی خوشبو ہے وہ اسی خوشبو کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہی تو ادھر ادھر کی ہانتنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ایک بار پھر لون میں آ گیا شامیانہ ٹھونکا جارہا تھا اکبرنگر میں موجود تینوں پیڈسٹل فان مختلف جگہوں پر رکھ کر چلا دیئے تھے مگر گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پنکھے کام نہیں کر رہے تھے ہمسائیوں کا ملازم بھی دو پیڈسٹل فان دے گیا تھا جو اس سمت میں لگائے گئے تھے جہاں خواتین میت کو گھیرے بیٹی تھی اس نے وہیں کڑے ہو کہ اپنی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کی وہ انہیں وہ مشکل ڈھونڈ پائے تھا ملگجی سے سفید چادر اور سفید ہی چہرہ لیے الجے پالوں کے ساتھ وہ افخہ موش پیٹی تھی ان کے آنکھیں اتنی سوجی ہوئی تھیں کہ ان کی لالی اسے دور سے ہی نظر آ رہی تھی اس نے ماں کے چہرے سے نظر ہٹالی اور پھر خود بھی پیچھے ہٹ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس کی جانب دیکھیں اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی ماں کی نظروں کا سامنا نہیں کر پائے گا وہ ان کے جانب دیکھے گا تو اس پر جادو ہو جائے گا وہ جادو اسے پتھر کا کر دے گا اور وہ پتھر کا نہیں ہونا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تو شروع سے ہی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو شروع سے ہی پتھر کا ہے وہ الٹے قدم پیچھے مڑا اور گیراج پر جا کے کھڑا ہو گیا گیراج کے پچھلے جانب ایک واشروم تھا جس کے سامنے پردہ لگا کر ہائی زور سے دھڑکا تھا اسی اتنی زور سے کہ اسے اپنے کانوں میں دھڑکن کی آواز سنائی دی اس نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا مامو انیت اللہ اس کے باپ کے کسی دوست کے پاس کھڑے وفات کی وجہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی آوازیں اس کے کانوں تک آ رہی تھی بس بھائی صاحب کیا بتاؤں ہفتہ پہلے میں مل کے گیا تھا تو بھلے جنگے تھے میرے ساتھ ایک ہیچر پائے پہ بیٹھ کے روٹی کھائی بلٹ پریشر تھوڑا اوپر نیچے تھا مگر کسی کی پرواہ نہیں مگر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیمہ آلو پہ خوب نمک چڑھک کے کھایا کہنے لگے ڈاکٹر جھوٹے ہوتے ہیں میں بلکل بھلا جنگا ہوں اور سچی بات یہ ہے بھائی صاحب کہ واقعی بھلے جنگے لگتے تھے یہ رات و رات نہ جانے کس کی نظر کہا گئی سارا مسئلہ خوراک کا ہے انسان خوراکیں نہیں کہا رہا خوراکیں انسان کو کھا رہی ہیں سارا پرولم بریکٹ پرولم یہ ہے بھائی صاحب اب زمین کی تاثیر ویسی نہیں رہی تضاب ڈال ڈال کے فصلے اگاتے ہیں اب مامو انیت اللہ جھوٹ بولنے میں ماہر تھے اس کے باپ کی موت سے وہ سفید تیلے اور گلابی سنڈی کی موت تک ایک ہی سانس میں سب کہہ دینا چاہتے تھے وہ خات کو تضاب ہی کہتے تھے پرولم خوراک کا نہیں پرولم تو کچھ اور ہے وہ چیز کچھ اور ہے جو میرے باپ کو اندر سکھا گئی اس نے دل میں سوچا اور ایک دم گڑھ بڑھا کر وہاں سے بھی ہٹ گیا اس نے زندگی اب تک بہت موچ میں گزاری تھی اس کے لئے پریشانیاں ذرا مختلف طرح کی چیزیں تھی یہ ذہنی پریشانی اس کے حواظ کو مفلوج کیے دے رہی تھی آپ کا فون نے صاحب ملازم نے اس کے قریب آنکے کہا ملازم کے چیرے پہ حسن و ملال تھا اور اس کے لئے ترس بھی اس کی حالت واقعی ایسی ہو رہی تھی کہ سب ترس کھاتے شینہ بی بی کا فون ہے ملازم نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے گویا اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی وہ ذرا تیز قدم اٹھا رہا تھا یک دم سوست پڑ گیا شینہ کا اس نے دوبارہ پوچھا ملازم نے پکت سہی لیا سوست روی سے قدم اٹھاتے وہ لاؤنس سے ہو کے دوبارہ اسی بیڈرو میں آ گیا وہاں ایکسٹینشن تھا شینہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی کل رات نہیں آت صبح اس نے دسیق کی حالانکہ یہ گل تھا وہ جانتا تھا اس کا باب دراصل کل رات ہی مر گیا تھا اوہ ایس سات ایم سو سوری وہ بے تاسو لہچے میں بولی پھر اس نے فان بند کر دیا اس کے بعد اس کے بعد کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کہتی اسے اس کے ڈیاری کی اجازت کے بغیر کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں تھی اب کی بار وہ اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکا اسے اس کمرے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا وہ فوراں باہر آ گیا میت کو نہلانے کی جگہ پر اب ایک بڑا تختہ پیڑھا اور پانی والا پائپ آ چکا تھا پھر تیزی سے گزرا تھا اس کے باپ کو آخری آرامگاہ تک پہنچانے کے لئے تیزی سے تیائیا مکمل ہو رہی تھی ہر شخص سیمتورم آنکھیں اور متحرک ٹانگے لئے کام میں مسروط نظر آ رہا تھا فقط وہی ایک فراغت کے حسار میں تھا اس قدر فراغت کے بوجود اس نے ایسی تھکن کبھی محسوس نہیں کی تھی وہ اب کی بار تیز قدم اچھاتا باہر آ گیا جہاں اس کے تایا کھڑے تھے وہ اس کے باپ سے عمر میں بڑے ہونے کے بوجود اتنے بڑے نہیں لگتے تھے جتنا کہ اس کا باپ لگتا تھا اپنے مخصوص آرام دے دیہاتی لباس میں وہ دونوں بازو پیچھے باندھے کھڑے تھے ان کے گندے جھکے ہوئے تھے اس نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی مگر اسے ان کے پاس کھڑے ہونے سے بہت دھارس ملی تایا کو اس نے کبھی تمیز سے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور وہی تایا اس وقت سے سب سے زیادہ اپنے لگ رہے تھے ساری انتظامات مکمل ہو گئے پتر انہوں نے بہت دیر بعد اس کی جانب دیکھ کر پوچھا ہاں جی نہلانے کی تیاری کر رہے ہیں اس نے پیچھے مڑ کر دوبارہ اس عارضی گسل خانی کی طرف دیکھ کر جواب دیا جیسے کسی انسان کی تدفید میں فقط نہلانا ہی انتظامات میں شامل ہو کس کبرستان میں دفنانا ہے انہوں نے عجیب سے لہچے میں پوچھا وہ خموش کا خموش رہ گیا اس مطلق اس نے سوچا ہی کب تھا میں مجھے تو کچھ نہیں بتا وہ واقعی سٹ پٹا کے بولا گاؤں لے جانے کا ارادہ تو نہیں ہوگا سات گھنٹے کا سفر ہے اتنی گرمی میں بہت مشکل ہے وہ زمین کے جانب دیکھ کر بول رہے تھے اپنی ماں سے پوچھ بچے میں تو دیر سے پہنچا تھا تم لوگوں نے تو کوئی انتظامات ہی نہیں کیے میرے بھائی کو ہوا میں اڑانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تھے جبکہ وہ چکرا کے رہ گیا اس نے تو کسی کام میں حصہ ہی نہیں لیا تھا اسے تو اتنی زہمت نہیں کی تھی کہ فون کر کے کسی کو اطلاع دے دیتا سب کام صفتر اور ربیت وغیرہ نہیں کیے تھے اس نے اپنے اقب میں دیکھا وہ دونوں اسے کہیں نظر نہیں آئے وہ ایک بار پھر پیچھے کی جانب چلا تھا اسے ان دونوں کو ڈھوننا تھا آپ کو مامی بلا رہی ہیں اسے کسی نے دور سے مخاطب کر کے کہا اس کے ماں باپ نے بہت سے لوگوں سے مو بولے رشتے بنا رکھے تھے اطلاع دنواری لڑکی اسی مو بولے رشتے کا استحقاق استعمال کر رہی تھی وہ کدھر ہیں اس نے استفسار کیا اور پھر جواب پا کر وہیں جل دیا جہاں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اس کی ماں اسی بیڈروم میں اسے گلاری تھی جو کل رات سے پہلے تک اس کے باپ کبھی ہوا کرتا تھا کڑیوں منڈیوں چیز بندی دی لائیں جاؤ اس محسوس سی بکار پر اس نے چڑھ کر لہاپ سر سے نیچے کیا اور منڈی آنکھوں سے بیٹھے کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا اسکر پشلی گلی میں کھلنے والے دروازے میں کھڑا پوری قوت سے بج رہا تھا وہ دروازے کے ایک پٹ کو تھامنی کھڑا تھا جبکہ دوسری جانب سے بچوں کی فوج فوج زفر موج اندر جاکی لو رہی تھی کسی نے رولا نہیں ڈالنا بھائی مرتضی آیا ہوا ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بچتے دعوت نامے کو روک کے اندر داخل ہونے والوں کو ہدایات بھی دے رہے تھا مرتضی نے جنجلہ کے لحاف گسیٹ کے علیہ تھا کیا آر چرپائی سے نیچے تانگیں لٹکا کے بیٹھ گیا وہی بچے جو شور مچاتے آوازیں کستے اندر داخل ہو رہے تھے اس کو بنفس نفیش چرپائی پر بیٹھا دیکھ کر دانت نکالتے شرماتے اندر سہن کی جانب بڑھنے لگے مرتضی گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اکھڑ اور مگرور مہاراجہ کی حیثیت رکھتا تھا جو اپنی مرضی سے بولتا تھا اور ناک چڑھا کے بے تحاشہ ڈانتا تھا ان میں سے بیشتر بچے مرتضی سے پڑھنے کے لیے آتے رہے تھے اممہ جی یہ کام آپ شام کے وقت کر لیا گئے ہیں اب یہاں بندہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا وہ چپلیں گسیتا روکے بالوں میں انگلیاں چلاتا باہر سہن میں اممہ جی کے چرپائی پہ آ بیٹھا اممہ جی نے نسان ہونے والی نظروں سے بیٹے کے چیرے پہ پھیلی ناگواری کو دیکھا پھر مسکراتے ہوئے سامنے پڑی تپائی پہ رکھی کنوں کی ٹوکریوں میں سے ایک ایک اٹھا کے آنے والے بچوں کو تھمانے لگی ان کی نصیحتیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھی کسی کو ساف سترہ رہنے کے لیے کہہ رہی تھی کسی کو موٹے کپڑے پہننے کے لیے فرمان جاری ہو رہے تھے جبکہ اکثریت سے ان کی ماں کے احوال دریافت کیے جارہے تھے ان بلونگڑوں سے فارق ہو گئے میری بھی سن لیجیے گا وہ وہاں سے بھی جنجلہ کے اٹھا اور بیٹھک کے ساتھ والے کمرے میں آ کر رنگین پائیوں والے پلنگ پہ دراز ہو گیا سردیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی وہ گاؤں آنکھیا تھا اور پھر تری بات ہے کہ اس کا دل لاہور کی گہمہ گہمی میں کہیں اٹھک کے رہ گیا تھا گزشتہ سات ماہ میں یہ اس کا تیسرا چکر تھا اور اس کا دورانیاں بھی لمبا یعنی ایک ہفتہ تھا اور وہ تیسرے ہی دن اکتا کر واپس جانے کے متعلق سوچنے لگا تھا کالیج میں پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے ان کی پریشانی بھی سر پہ سوار تھی اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی سوسائٹیز کا ممبر بن چکا تھا اس کی بہت سی سرگرمیاں تھیں جو اس کے ذہن کو متحرک رکھتی دیں یہاں گاؤں میں بیٹھ کے وہ ان کے متعلق سوچ ضرور سکتا تھا مگر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا حالانکہ یہاں اس کی بہت آؤ بغت ہوتی تھی بھائی بھاپی مہمان سمجھ کر بہت چاو چونچلے کرتے تھے جبکہ امہ اور ابباجی کی محبت تو تھی ہی شہر جیسی خالیس جس کی مٹھاس اسے محسوس ضرور ہوتی تھی مکڑا جانی کیوں شہری گہما گہمی اسے ہر جگہ اپنی جانب کھینچ لی دی تیرے مامے نے کنوں کے ٹوکریں بجوا دیئے تھے ان کی چھانٹی کر کے بچوں میں بانٹ رہی تھی یہ کام یہ کام دندے بھی تو ضروری ہوتے ہیں نا پتر تجھے پتا ہے نا ہر سال سارا محلہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بٹیوں کے گھر کنوں آئیں تو سب جی بھر کے کھائیں سب کو خبر ہے تیرے مامے کے باغ ہیں اتنا پھل آیا تھا ماشاءاللہ ہم نے کیا کرنا تھا پہلے سب کو گھر میں بجوائے تھے پھر بچوں میں بھی بانٹ دیا سب سے بڑا والا ٹوکرہ تیرے لیے رکھ چوڑا ہے جاتے وقت لے جانا میں تو فکر میں ہی رہتی ہوں یہاں کہ میرا پتر وہاں ٹھیک سے کھاتا بھی ہوگا یا نہیں امہ جی ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے میں سرسوں کے تیل کی وہ تلتا میں دیرے دیرے اندر چلی آ رہی تھی ان کے لہجے میں عجیب سی معذرت تھی جیسے بیٹے کی نراز کی کا بہت احساس ہو مرتضہ نے شرمندہ ہوں کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے لیے پلنگ پہ جگہ بنائی تیرے بالوں میں تیل ڈال دوں تجھے گرمی ہو گئی ہے کتابوں کی وہ اسے چمکار کر بولی مرتضہ ان کی دلیل پر مسکراتے ہوئے پلنگ سے اتر آیا سرک انٹوں والا فرش بہت تھنڈا تھا پلنگ کے نیچے پیوڑھاں وجود تھا اس نے اسے گسیٹ کے باہر نکالا اور اس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اممہ جی اس کے سوکھے قدرے بڑھے ہوئے بالوں میں سرسوں کا تیل انڈیل کر جھوڑیوں برے ہاتھوں سے مالش کرنے لگی اسے اتنے دن کے بعد نمتہ بھرا لمس ملا تھا اس لیے بے حد سکون محسوس ہوا مرتضہ ایک بات کرنی تھی دوسرے پتر اممہ جی نے مالش کرتے ہاتھ رو کر ڈھٹے ڈھٹے اس سے اجازت طلب کی اسے بہت عجیب لگا پیڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے رخ موڑا اور ان کے چکنے ہاتھوں کو چومنے لگا اممہ جی آپ تو میری صحیح لی ہیں آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی زورت نہیں ہونی چاہیے اممہ جی نے بہت دن کے بعد اپنے لارڈ لے کے لارڈ دیکھے تھے بہت مصرور ہو کہ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما پتر میں تیری طبیعت سے باقی ہوں اسی لیے تجھ سے یہ بات کر رہی ہوں مرتضہ نے ان کا اتنا سنجیدہ انداز پہلے نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیے وہ بگو اور ان کی بات سننے لگا بہت بچپن سے تو ایسا ہی ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرتے بکھ سوچتا نہیں ہے پھر پچتاتا ہے تجھے آگے جانے کا شوق ہے اور اس چکر میں تو پیچھے والوں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے میری بات کو دیرت سے سننا مرتضہ اللہ نے مجھے دو ہی اولادوں کو پالنے کی خوشی دی میری آنکھوں کی روشنی ہو تم دونوں میں نہیں چاہتی کہ یہ روشنی مجھ سے دور ہو بچے وہ بہت سوچ سوچ کے بول رہی تھی مرتضہ علچ کے ان کو دیکھنے لگا اس نے اممہ جی کے موزے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھی اممہ جی کے انداز میں جی چک سی تھی جو مرتضہ کی تجسس کو بڑھا رہی تھی پتر صفیہ بہت زور دے رہی ہے ان کے ایک جملے نے ہی اس تجسس کے گبارے سے ہوا نکال دی وہ جو ان کے جانب روخ کر کے بیٹا تھا فوراں سیدھا ہو گیا ہم آج تک خالہ صفیہ نے زور دینے کے علاوہ آپ کو دیا ہی کیا ہے اور آپ کیا ہر ایک سے کچھ نکچھ لیتی رہتی ہیں ان سے کہیں سنبھال کے رکھیں اپنی زور زبردستی اور نصرین بانو ہمیں آلتو آلتو چیزیں زمہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور واقعی جڑ گیا اممہ جی مو بسور کر اس کے سر پہ الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگی ان کے دل میں پہلے سے ہی خطشہ موجود تھا کہ وہ ان کے باس ان کے چڑ جائے گا ہم مجھے تو مجھے تو پھجہ قسائی سمجھتی ہیں جو پہلی بھینس نظر آئے گی اسے ہی چھوڑی پھروا دیں گی آنکھوں کی روشنیاں ایسے اندھیروں پر قربان کی جاتی ہیں بھلا بھائی کی دفعہ چاچے برکت کا زور تھا اور میرے دفعہ خالہ صفیہ کی کمیٹی نکالنے کا ارادہ ہے ارے بیٹے کوئی آسانی سے ملتے ہیں کہ بیکار چیزوں کی طرح ادھر ادھر پھینک دیے جائیں اممہ جی کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ جلتا کلستا رہا جب تک آ گیا تو نہاں دو کے اببا جی کے پاس چلا آیا وہ آج کل زیادہ تر کھیتوں میں پائے جاتے تھے سردی کی وجہ سے نرم گرم دھوپ کا مزہ لینے کے لیے وہ کھیتوں میں آ جاتے تھے یوں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی وہ بڑے بٹے کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتے تھے وہ اسے دیکھ کے کافی خوش ہوئے وہ اسے کھیتوں میں دیکھ کے ہمیشہ ہی خوش ہوتے تھے اتنی سردی میں وہ کارٹن کی دھوتی کے ساتھ خدر کا کرتا اور اس کے اوپر جرسی پہنے ہکا گڑ گڑانے میں مصروف تھے او میرا شہر آیا بلے بھئی بلے آجا میرا پتر دونوں باہیں واہ کر کے انہوں نے اسے خوش آمدید کہا بھو کھلتی ہوئی زرد دھوپ کی کھلتی ہوئی زرد دھوپ کی سنیری سنیری خوشبو کو محسوس کرتا انہیں کے پاس چرپائی پہ آ بیٹھا جب ایسی دھوپ میری زمین پہ پڑتی ہے نا میرا جی بہت خوش ہوتا ہے اببا جی اس کا کندہ تپ تپا کے بولے دیکھنا انہوں نے اس کی ادم توجہ ہی کو محسوس کر کے کودے ہی دیکھ رہا تھا مگر اببا جی کی تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی دیکھ یار اب کی بار پشت پہ دھب بھی پڑا دیکھ تو رہا ہوں اب کیا مایکروسکوپ لے آؤں اس نے جنجلا کے کہا اببا جی ہستی ہے وہ جانبوچ کے اسے تنگ کرنے کو ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے وہ بھی ہستی ہے آپ کب بڑے ہوں گے اببا جی اس نے ان کے محسوس چہرے کی جانی دیکھ کے پوچھا جب تو اببا جی بن جائے گا وہ مجھے سے بولے مرتضہ نے گہرا سانس پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پندرہ سالوں تک آپ کے بڑے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ہے پاگل نہ ہو تو ایسی بات نہیں نکالتے موں سے انہیں حقیقتن برا لگا مرتضہ چہرے پر وہ اسکرہاٹ بھی ہے کہتوں کے جانب دیکھتا رہا اس کا دل چاہاں وہ انہیں اپنی کامیابیوں کے متعلق بتائی انہیں بتائی کہ وہ اچھی عدھکاری کی بنا پر آج کل بہت عریفیں وصول کر رہا ہے مگر پھر کچھ سوچ کر خموش رہا انہیں اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ جتنے دلچسپی سے انہیں ایسی کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا تھا وہ اس سے کئی زیادہ دلچسپی سے اس کی بات سنن کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ایسے میں مرتضہ کو ان پر بہت پیارا تھا ساری زندگی کھیتی باری میں گزار دینے والے اس سادہ لو انسان کے لئے جی سی او میں جی سی اور اس میں پڑھنے والا ان کا بیٹا ایک جتنے مشکل تھے کھیتوں کی جانتے دیکھتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ابا جی نے اسے محبت پاس نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تجھے نسرین واقعی اچھی نہیں لگتی ابا جی نے یکتم ہی پوچھا اس کا حلق تک کروا ہو گیا گھوم پھر کر یہی سوال بار بار اسے پوچھا جا رہا تھا نہیں میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ جم گادر پتہ ڑھک کے بولا ہے نا میں خود تیری ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا مرتضہ دل سے راضی ہے مگر شرماتا ہے اس لئے صاف نہیں کہتا انہوں نے اتمنان بھری سانس خارج کی تھی ابا جی میں آپ کو بہت برا لگتا ہوں نا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا وہ انتہائی جذباتی لہنچے میں بولا ابا جی تڑھا بٹھے پگلا تو کیوں مجھے برا لگے گا میرا اتنا سونہ بوتر ہے تو من تو مرادوں سے رو رو کیلئے ہے تجھے خدا سے تیری ذرہ سے بیماری سے میری جان نکل جائے کرتی تھی جب تک تجھے پانچپا نہیں لگیا تھا میرا دل کو دڑکا ہی لگا رہتا تھا تو اس سے پہلے تین اولادوں کو انہی ہاتھوں سے دفنایا ہے تیری باری تو حمدی جواب دے چکی تھی میری سینے کی ٹھنڈا کے تو گلا مرتضہ وہ انتہائی جذباتی لہنچے میں کہہ رہے تھے انہوں نے مرتضہ کو سینے سے لگا لیا تھا اور مرتضہ بھی جیسے اندر تک سرشار ہوا تھا کیتوں کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کچھا کمرہ تعمیر کر رکھا تھا جو گرمیوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لئے کافی تھا مصطفیٰ بھائی اسی کمرے میں بیٹھے تھے وہ نچانے کیوں اٹھ کر باہر نہیں آئے تھے مرتضہ ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے وہ اولاد سے زیادہ کسی کا اچھا نہیں سوچتے ہم بھی تیرے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں میں اور تیری ماں اسی لئے نسرین کی بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی تجھے سنبھال سکتی ہے اپنی بچی ہیں اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کچھ جچکے وہ تیرے لئے اچھے جذبات رکھتی ہے انہوں نے رک رک کے بعد نکمل کی اس زمانے میں ایسی بے دھڑک باتی اتنے ارام سے کرنے کا رواش نہیں تھا مرتضہ نے ان کے چہرے کی جانت دیکھا نسرین اس کے لئے کیسے جذبات رکھتی ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا اببا جی میں کسی خاص وجہ سے انکار نہیں کر رہا مجھے ابھی ان جنجٹوں میں نہیں پڑھنا ابھی تو میرا سفر شروع ہوا ہے اببا جی ابھی تو میری منزل بہت دور ہے منزل تک پہنچنے سے پہلے اس قسم کے پڑاؤ مجھے مقصد سے ہٹا دیں گے وہ دیمے لہنچے میں بولا تھا اسے خدشہ تھا کہ اس کا فلسفہ سنکے اببا جی بھڑک اٹھیں گے یہ پڑاؤ نہیں ہے یہ منزل ہے بیٹا تو جتنی مرضی دور چلا چاہے واپس تو یہیں آنا ہے تیری جڑے تو یہیں ہے تیرا رسک اس جگہ سے وابستہ ہے میرے بچے پڑھائی تیرا شوق ہے شوق پورا کر کے واپس آجا وہ اس کی پوشتہ لاتے ہوئے بہت پیار سے اسے سمجھا رہے تھے اس نے چونک کیا ان کے جانت دیکھا وہی ازدی شفقت تھی جو ہمیشہ سے اس کے حصے میں آتی رہی تھی اببا جی جو کہہ رہے تھے وہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اور جو کچھ وہ سوچتا تھا وہ اس نے کبھی اببا جی سے کہا نہیں تھا میری ایک بات یاد اٹھنا بطر زمین اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے اسے پیار کی بہت طلب ہوتی ہے جو اسے پیار کرتا ہے سہلاتا ہے اس کے لئے پسینہ بھاتا ہے یہ اسے ہی پہچانتی ہے اور جیسے یہ پہچانتی ہے اسی کی ہو جاتی ہے زمین کی وفاداری حاصل کرنی ہو تو اسے توجہ دینے پڑتی ہے میں نے زمین کو بہت توجہ دی ہے یہ میرے ساتھ وفادار ہے اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا یہی حال مصطفیٰ کا ہے وہ اس کے لئے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے تو یہ اسے سونے میں تولتی ہے مگر وہ لمحے کے لئے رکے مگر یہ تجھے نہیں پہچانتی مرتضی تو اس کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا تو یہ اڑیل گھوڑی تیرے کابو میں نہیں آئے گی پتر مرتضی کے لئے ان کی باتیں بہت پریشان کن تھیں وہ کبھی کھیتی بڑی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور اببا جی اسے کیا زبق پڑھا رہے تھے اسے اپنی پریشانی میں اتنی فرصت بھی نہیں ملی تھی کہ وہ اببا جی کو ان کے فلسفے کے لئے سراہ سکتا وہ فقط گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا اس کی بات کیا کرو گے تم تلہانی بنیان سے جانتے دھولکی جیسے چھوٹی سے پیٹ پہ ہاتھ پھیٹتے ہوئے سامنے دیوار کی جانب گھور گھور کے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا دیوار پر زینت امان کی تصویر لگی ہوئی تھی جسے تلہانے ہی کسی میکسین سے کارٹ کے چپکایا تھا تصویر کے اوپر ایک کیل لگی تھی جس کے ساتھ کیلینڈر لٹکا ہوا تھا وہ کسی چھاپے کا جب کسی چھاپے کا خطرہ ہوتا تھا تو یہی کیلینڈر کھینچ کر نیچے کر دیا جاتا تھا اور یہ صرف اس لئے کیا جاتا تھا کہ مرتضی کو کسی قسم کی وضاحت دینے سے خوف آتا تھا وہ وارڈن ٹیچر سے کافی ڈرتا تھا جبکہ تلہان اس کے بلکل برقس تھا گزرے دو سالوں نے ان سب دبو اور بزدل لوگوں کو کافی نیڈر کر دیا تھا فورتھ ایر کب کی جا چکی تھی بلکہ اب تو وہ بھی کالیٹ سے پاس آؤٹ ہونے والے تھے سادی کے چلے جانے کے بعد تلہان مرتضی کے کمرے میں الوٹمنٹ کروالی تھی سادی نے مزید پڑھنے کے لئے جیسی کا انتخاب نہیں کیا تھا بلکہ وہ بیلوں نے ملک چلا گیا تھا مرتضی کے اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی اور وہ اسے بہت یاد کرتا تھا اس کالکہ عباب اور سرگرمیاں بے حد پھیل چکی تھی مگر وہ سادی کو خط لکھنے کے لئے وقت ضرور نکال لیتا تھا گریجویشن کے فائنل ائر کے اگزامز تقریبا سر پہ پہنچ چکے تھے سو اب سبھی شرارتیں چھوڑ کر پڑھائی کے لئے سنجیدہ ہو چکے تھے یعنی پہلے ایک گھنٹہ پڑھا کرتے تھے اب ڈیر گھنٹہ پڑھنے لگے تھے مرتضی کو ابتدا سے کتابیں رٹنے کی عادت نہیں رہی وہ بھی باقی لڑکوں کی طرح مخصوص اور اہم سوالات امتحان سے ایک دن پہلے یاد کر لیتا تھا اور جنہیں یاد نہیں کر پاتا تھا وہ کمرہ امتحان میں ادھر ادھر سے پوچھ پانچ کے حل کر لیے جاتے تھے سو پریشانی تو کوئی تھی ہی نہیں اسی لئے وہ طلحہ کے سامنے بیٹھا آئینہ ہاتھ میں لیے چھوٹی کینچیو سے موچھوں کی تراش خراش میں مسروف تھا طلحہ کے سوال پر اس نے چہرہ دائیں بائیں جانب سے آئینے میں چیک کیا پھر خود کو سراہ کے بولا نہانے جاؤں گا طلحہ نے قدرے انچے ہو کر اس کے ہاتھ سے آئینہ چھین کے اس کے دو زانوں پر زور سے مارا پھر ناغ چڑھا کے بولا میرا مطلب تھا کہ بی اے کے بعد کیا کرو گے مٹزا کو پلاسٹک کے فریم والا آئینہ کافی زور سے لگا تھا وہ زانوں سہلا کر اسے گھور کے بولا تیرا قتل کروں گا کمینے تجھے ترس نہیں آئے گا میرے بچوں کو یہ تیم کرتے ہوئے اتنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ بچوں کے سر سے باپ کا ساہ چھین تے ہوئے اکثریت کی طرح لڑکیوں کے بارے میں گفتگور ان سے دوستی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا جبکہ تلہا تو اس فیلڈ میں پی ایس ڈی کیے ہوئے تھا اس میں نکمے پنبلی کیا بات ہے نکاح کرنا سنت ہے اور تم جانتے ہو میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور میں جانتا نہیں تمہیں میں جیسے جانتا نہیں تمہیں ہر ڈاڑی والی کو سکھ کہہ دیتے ہو نماز تم عید کی بھی نہیں پڑتے جھوٹ ایسے بولتے ہو جیسے انسان سانس لیتا ہے وہ اس کی خصوصیات گنوا رہا تھا کہ تلہا نے بات کار دی بیلی مجھ میں انکساری کوٹ کوٹ کے بھری ہے میں اپنی طریفیں سنت زیادہ پسند نہیں کرتا تلہا بے نیازی سے بولا مرتضہ بھی اس بے مزہ بحث کو بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور علماری سے نہانے کے لیے کپڑے تو لیا بغیرہ نکالنے لگا تم ایمے کروگے تلہا نے ایک بار پھر اسے بکارا ہاں اس نے علماری کے اندر جھانکتے ہو پھر مصبت جواب دیا پھر اس کی جانب روح کر کے بولا کیوں تم نہیں کروگے مہم ماسٹرز کر کے بھی مجھے سیول سرویسز میں ہی جانا ہے میرے اببہ اور بھائی چو کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا پیپرز کے فوراں بعد اکیڈمی جوائن کر لوں گا پھر دن رات موٹی موٹی گیر دلچسپ کتابیں پڑھوں گا انگلیش اور اردو اخواروں کے ادارے پڑھوں گا انہیں اپنے لفظوں میں پروڈیوز کرنے کی کوشش کروں گا جب تم جیسے نکارا اور معمولی لڑکے لاہور کی سرکوں پر لڑکیاں تاکنے میں مصروف ہوا کریں گے میں اپنے اببہ کی کسٹڈی میں بورڈنگ انٹرناشنل اور نیشنل افیرز ڈسکس کیا کروں گا اوف کس قدر مشکل زندگی ہوگی یا اللہ مجھے بی اے میں فیل کر دے یا اللہ مجھ گریب کی بھی سن لے مرتضی نے بہت مشکل سے اس کی بات حضم کی اس کے بڑے بھائیوں سے ایک دو بار وہ مل چکا تھا وہ واقعی کافی باروب شخصیات کے مالک تھے لیکن تلہاں ان سے اتنا ڈرتا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا اس کے ذہن میں اببہ جی کی نرم شخصیت اور بڑے بھائی کی حلیم طبیعت جت مکانے لگی میرے اببہ جی ایسے نہیں ہیں انہوں نے کبھی مجھ پہ کسی چیز کے لیے روپ نہیں چالا میں اپنی مرضی سے یہاں پڑھنے آیا تھا سبجیکٹ بھی اپنی مرضی کے لیے اور اب کی بار تلہاں نے اس کی بات کار دی بٹی صاحب آپ اپنی بات نہ کریں آپ تو منت و مرادوں والی اولاد ہیں آپ کی آؤں بگت نہیں ہوگی تو گیا ہم جیسے ہوگی ہم جیسے تو اکثر موشیات کی بجائے فائن آرٹس پڑھنا چاہیں تو ہمارے اببہ آنکھیں نکالتے ہم پچھر دورتے ہیں وہ اب چرپائی سے ٹانگیں نیچے لٹکا کے بیٹھ گیا مرتضہ سنجید کی سے بتاؤ تم کیا کروگے کچھ تو سوچا ہوگا نا یا پھر اپنے اببہ جی کی طرح بریکٹ کھیتی بڑی کا ارادہ ہے تلہاں کی لہچے میں سنجید کی اور تنس کی امیزش تھی مرتضہ نے چونکے اس کے شکل دیکھی اس کے ذہن میں اببہ جی کے کہیں گے جملے گنجے اب تو وہ اکثر و بیشتر اسے یاد کرواتے تھے کہ زمین اس کی منتظر ہے اور بنا جانے کس منزل کے تلاش میں تھا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم بہت آگے جاؤگے تمہاری تخلیقی صلحیتیں بہت شارپ ہیں اگر تمہیں ٹی وی پر یا فلم میں اچھے چانسز مل گئے تو پھر تمہیں مشہور ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا بس سادہ سی لہچے میں بولا تھا مرتضہ نے اپنی دل میں جھاگا اور اسے پہلی بار لگا کہ جو اس کے دل میں ہے تلہا نے اسی خیال کو زبان دے دی ہے اس کے چہرے پر خوشکن مسکراہت پھیل گئی مگر وہ تلہا کو ٹالنے کے لیے بولا پتہ نہیں یار میں نے اس کے مطلق کبھی نہیں سوچا ابھی تو پیپرز دینے ہیں ایک پر گیجویٹ ہو گئے آگے کے مطلق اس کے بات سوچیں گے کہنے کو اس نے بات ٹال دی مگر کاتیب تقدیر نے شاید فوراں وہیں کچھ نہ کچھ لکھ لیا تھا اس کے بعد وقت سر پٹ گھوڑے کی طرح دورنے لگا وقت کی فطرت میں بے وفائی ہے اور انسان اس قدر معصوم ہے کہ اس بے وفائی کو ہر حال میں برداشت کرنے پر مجبور ہے یہ انسان کو اپنے شکنجے میں ایسے جگڑتا ہے کہ شازو نادر سب کو اس کے پیچھے بھاگنا ہی پڑتا ہے وہ سب بھی وقت کے پیچھے ایسے بھاگتے لگے جیسے معصوم بچے تطلیوں کی پیچھے بھاگتے ہیں انہی تطلیوں کا تاقب کرتے وہ مزید دو سال آگے نکل گئے خود ساتھی بھیے کے بعد بھی چھڑ گئے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ مختلف مزامین ہونے کی وجہ سے کم کم ملنے لگے مرتضی نے ان دو سالوں میں جی بھر کر کامیابیاں سمیٹی وہی غلام مرتضی بھٹی جو واسے کے ہاتھوں ریچیکٹ ہو جانے کے بعد بہت محیوس ہو گیا تھا اب وہی غلام مرتضی بھٹی کالج کا بیسٹ ایکٹر قرار دیا جاتا تھا ڈراماتکس کے انجار چھاشمی صاحب اسے اپنا دستے راست قرار دیتے تھے وہ کیا کام تھا جو مرتضی نہیں کر سکتا تھا ہر ایک کی نکل اتارنے سے لے کہ ہر طرح کا گیٹ اپ اپنانے تک وہ ہر چیز میں ماہر تھا گزشتہ دو سالوں میں اس نے کالج کے ہر پروگرام میں بہترین پرفارمنس دی تھی وہ اس فیلڈ میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ اگر این وقت پر کوئی لڑکا کو ایک کردار ادا کرنے سے معذرت کر لیتا تو وہ کردار مرتضی کو دے دیا جاتا وہ سے بغیر ریہرسل بھی بہت مہارت سے ادا کر لیتا تھا ایم ای فائنل یئر میں سالانہ ڈراما کے لیے اس نے ایک زبردست آئیڈیا ترتیب دیا تھا جس کی دھوم بہت مچھی تھی اور اس کے حصے میں بہت ستائش آئی تھی اس نے جارج برنارڈ شاہ کے بلے آم سیند دمان کہ کچھ حصوں کو پنجابی میں جب کر کے پیش کیا تھا انگریزی ناموں والے سب کرداروں کا گیٹ اپ بھی پنجابی تھا یعنی ہیرو دھوتی کرتے میں ملبوس جبکہ ہیروین ناچے کرتے اور گنگریوں والے پراندے میں کلانچے بھرتی پھرتی دی مرتضہ نے اس رامی میں ہیروین رائنا کا کردار ادا کیا تھا اس کے بعد اس نے ایک سنجیدہ پلے لکھا تھا جس کا نام مرگ برگ تھا اس پلے میں اس نے پھر تمام تقلیقی اس لائیتوں کو بھروئی کار لاتے ہوئے نہ صرف ایکٹنگ کی بلکہ اس پلے کو بہت مہارت کے ساتھ کسی کی مدد کے بغیر سٹیج پہ پیش بھی کیا اس پلے کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گونتی تھی جو زندگی کے مسائب کو بہت خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا اور بہار کے انتظار میں ہر مشکل کا سامنا بہت ہمت سے کرتا تھا مگر جب بہار آتی ہے تو اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس پلے میں اس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اب کی بار وہ سنجیدہ ادھکاری میں بھی اپنا لوہا ملوانے میں کامیاب رہا تھا اس پلے کو جب اس نے سٹیج پر پیش کیا تو اس کی دعوت اور پور زور فرمائش پر اببا جی گاؤں سے یہ تماشا دیکھنے کے لئے آئے تھے بیٹے کو ملنے ملی دھیروں داد نے ان کا کئی لیٹر خون بڑھا دیا تھا لیکن جو چیز ان کے لئے تکلیف دے تھی وہ یہی تھی کہ ان کی نصیحت و نصران کے باوجود ان کا بیٹا شہر کو پیارا ہو چکا تھا بلہ شبہ وہ ان سے محبت کرتا تھا ان کی وجہ سے اسے کبھی کوئی احساس کمدری نہیں ہوا تھا وہ اپنے بے حد امیر اور شہری دوستوں سے انہیں بہت اعتماد سے مطارف کرواتا تھا مگر وہ گاؤں سے الیرچک تھا اور وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا فائنل ایر کے اگزامز میں کچھ دن رہتے تھے کہ میاں والی سے تلہ ملنے چلا آیا وہ ایک بار سی ایس ایس ریجن میں ناکام ہونے کے بعد دوسری بار تیاری کر رہا تھا زبیر اور آسیف پرگیجویشن کے بعد وزید پڑھائی کا ارادہ تر کر کے خاندانی کاروبار سنبھال چکے تھے تلہ نے فون کر کے انہیں بھی لاہور بلوالیہ ریسواند اور مرتضا تو ایمے میں بھی اکچھے تھے جبکہ حبیب اور ربیت ان کے گروپ میں ایمے میں ہی شامل ہوئے تھے تلہ کی آمد کی وجہ سے وہ سب ایک روز شاندار سا دینر اڑانے کے لیے مال روڈ چلے آئے زبیر اور آسیف کے علاوہ سب ہی کنگلے تھے اسی لیے دینر چندہ جمع کر کے ایک چھپڑ ہوٹیل میں کیا گیا چنے کی بھونی خوب مرچوں والی دال کے ساتھ تندور کی روتیاں اچار سلاد اور تلی ہوئی مشلی نے جشن کا سما پیدا کر دیا تھا ندیدہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا مگر ہوسٹل کی پرانی عادت کے باعث خوب چھین جھپٹ ہوئی مشلی کے آخری قتلے پر تو وہ تماشا ہوا کہ سب مزدور لوگ جو اس چھپڑ ہوٹیل میں کھانا کھانے آئے ہوئے تھے اپنا کھانا روک کے ان سب کی جانی دیکھنے لگے مشلی کا وہ قتلہ ریزوان سے زبیر اور پھر مرتضہ کے ہاتھ سے ہوتا وہ بلاکھر تلہ کے پیٹ کی ذہنت پنا تھا جس نے بری کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر وہ قتلہ نگل لیا تھا سب سے آخر میں آرسی کولا چڑھایا گیا اس کی دفعہ بھی یہی سب کچھ ہوا تلہ ان سب سے زیادہ پھرتیلا تھا تو اپنی بوتل ختم کر کے اب وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح ساتھ بیٹھے ریزوان کی بوتل پر قبضہ کر لے میری بوتل کو ہاتھ مت لگا نا میں نے اس میں دو بار تھوکا ہے اس کی آیاری بھاپ کر ریزوان نے با آواز بلند اپنا کارنامہ بتایا آخ تھو گندہ تلہ نے اس کی کندے پر زور دردہ پرسید کی واہ ریزوان کتنا اچھا آئیڈیا ہے تیرے ذہن میں اس کمینے سے اپنی بوتل بچانے کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کھوئے والی کلفیاں کھائیں اور یہ تیہ ہوا کہ کچہری روڈ تک پیدل چل کر جائے جائے گا ربیت کافی نازک اندام تھا مگر ان کے اثرار کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی وہ کچھ دیر چلتے پھر کسی پھٹ پات پر نشستوں کی طرح پھٹ پات پر نشائیوں کی طرح بیٹھ کر لطیفے سنانے لگتے یا کسی پرانے باقی کو یاد کر کے ہستے لگتے ایک کھوکے سے میٹھے پان کھرید کر کھائے گئے تیز بھاگتی ٹریفکر کے شور میں ان کا ہلنہ گلنہ الگی بہار دکھا رہا تھا اکثر گاڑیوں میں بیچے لوگوں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حیرانی سے ان کی جانت دیکھا تھا ایک گاڑی میں باٹے شخص نے تو ازراہ مزاق ان کے جانت چند سکھیے بھی اچھا لے جنہیں خوش دلی سے قبول کیا گیا تم ایک دفعہ اسی سڑک پر اسی طرح تم ایک دفعہ اسی سڑک پر اسی طرح لگا لو تو ریاض جانے کا کرایا بہت آرام سے نکل سکتا ہے تیزہ نے زبایر کو مشورہ دیا تھا کیونکہ آج کل کمیڈل ایسٹ جانے کے منصوبے بنا رہا تھا تم بھی میرے ساتھ بیٹھنا تمہارے ولیمے کا خرچہ بھی یہی سے پورا کر لیں گے زبایر نے چڑھ کے کہا تھا یار پہلے اس کا بندوبستو کر لو جس کی وجہ سے ولیمہ ممکن ہوگا کم بخت نہ جانے کہاں جو بھی بیٹھے ہے وہ مسنوی آ بھر کے بولا آؤ یارو مل کے سوچتے ہیں کہ ہماری متوقع بیویاں اس وقت کیا کر رہی ہوں گی یہ طلحہ کا پسندیدہ موضوع تھا میری والی تو آئینسٹائن کے نظریات رٹ رہی ہوگی اسے رات کے اس پہر بھی میری نہیں بلکہ آئینسٹائن کے یاد ستاتی ہے ربیت ناک چڑھا کے بولا وہ ان کے گروپ کا واحد منگ نہیں شدہ تھا اس کی منگیتر فیزکس میں آنرز کر رہی تھی تم وکمت کرو آئینسٹائن مر چکا ہے جو تمہاری والی فقط اس کو یادی کر سکتی ہے حبیب نے اس کے شانے کو سہلا کر تسلی دی میری والی اس وقت نماز عشاء ادا کر کے مسلح پر بیٹھی آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہوگی اور رو رو کہ مجھے خدا سے مانگ رہی ہوگی رزوان ان سب میں سب سے زیادہ شریف تھا مگر مردانہ خصلت سے مجبور تھا سو موضوع میں اس کی دلچسپی فطری تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآنی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک انسان شر کو بھی خیر کی طرح مانگتا ہے میں تمہاری والی جیسے لوگوں کی طرف ہی شانہ کیا گیا ہے عاصف کو بھی بولنے کا موقع ملا رزوان کو موقع پر کبھی موضوع جواب نہیں سوچتا تھا سو وہ خموشی سے سب کے ساتھ ہسنے میں شامل رہا یار میری والی کیا کر رہی ہوگی کم بختو میرے مطلق بھی تو سوچو طلح شرمانے کی آکٹنگ کر رہا تھا تیری والی کی لمبی ظلفیں ہوں گی زباہر نے آنکھیں گمائیں طلح کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند تھے اور وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ کسی لمبے بالوں ماری لڑکی سے شادی کرے گا صبح کے بعد سنن کے طلح نے پوری بتیسی باہر نکالی تھی اور وہ اس وقت ان ظلفوں سے موٹی موٹی جھویں نکالنے میں مگن ہوگی آسیب نے زباہر کا دورا جملہ مکمل کیا لانت بھئی تینا نے بھی دک کے کہا تھا سب کا بلند و با کہہ کہا بلند ہوا ٹرافک کی زبان ہوتی ہے مگر کان نہیں ہوتے سو شور مچاتی چنگھارتی ٹرافک پہ اس کہہ کہہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا یہ مرتضی سے بھی تو پوچھو حبیب نے اتنا ہی کہا کہ اس زباہر نے اس کی بات کار دی اس سے مت پوچھو اس کی آج کل پانچوں گھی میں ہیں اس نے پانچ کر بھی نہیں اور مجھے ایک کی مطلق بھی نہیں بتایا مجھے ہوسٹل میں کیا کہاں کرتا تھا کہ اسلام میں صرف چار جائز ہے بات کو کہاں سے کہاں گھما لے جانا تلہا کی عادتی ایک بار پھر زبرجست کہہ کہا پڑا وہ چلتے چلتے اب ایک رہائشی کالونی میں آگے تھے مین سڑک پیچھے رہ گئی تلہا سے کوئی بات مت کرو اس کے بارہ بچ کہہ مرتضہ نے جھیم کے کہا تھا یہ سکھ ہے زباہر نے مستوی حیرانگی کو چہرے پہ تاری کیا جی نہیں سکھ نہیں سکھ ہوں اپنے والدین کا بھائیوں کا بہنوں کا اور اپنی گھر والی کا تلہا نے ایک ہموش رہنا نہیں سیکھا تھا خدا کا واسطہ تلہا گھر والی کے علاوہ بھی کسی موضوع پہ بات کر لیا آسف اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا یار تجھے اپنی بھر جائی کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا وہ اتنی مصومیت سے بولا تھا کہ خود آسف شرمندہ ہو گیا تیری جو حرکتیں ہیں نا وہ تجھے شرمندہ ہی کروائیں گی شادی نہیں کروا سکتی آسف خجالت سے بولا اب صورتحال یہ تھی کہ وہ وسیع و عریض سٹریٹ سے گزر رہے تھے جس کی دونوں جانب خوبصورت اور وسیع و عریض اس گھر بنے ہوئے تھے ہر گھر کے گیٹ پہ بلب روشن تھے سوسائٹی سٹریٹ روشن مگر سنسان تھی ان کی آوازیں اور بے فکری ہسی خوب گونج رہی تھی مرتضہ ہمیں اپنی ادھکاری کا کوئی کمالی دکھا دے زبیر نے فرمائش کی تھی اسے ان کے ساتھ واپس ہسپل واپس ہسٹل نہیں جانا تھا جبکہ اس کے چچا کے نوازے کا اکی کا تھا سو اسے اس تقریب کے اختتام تک وہاں بھی پہنچنا تھا اس کے فرمائش پر مرتضہ نے چون چرہ کی تو سب اسرار کرنے لگے وہ تیار ہوا تو نہیں فرمائش کی گئی ایسا کرتے ہیں ایک ڈراما کرتے ہیں تمہیں ایک لڑکی کا رول کرو جبکہ میں ایک سمارٹ لڑکا بنتا ہوں ہاں اس میں مزائے گا یہ لڑکا تمہیں چھیڑے گا بلکہ ہم اس کارے کھیر میں حصہ لیں گے اور پھر تم ہم سے لڑائی کرو گے بلکہ کرو گی ہسی ہسی میں ہی پلوٹ تیان ہوا اور ادھکاری شروع ہو گئی مرتضہ ان سے دس قدم دس بارہ قدم آگے تھا جبکہ وہ اس کے پیچھے سیٹھیوں بجاتے آوازیں کستے آ رہے تھے مرتضہ کی چال بلکل بدل گئی تھی وہ نزاکت تھے ٹھمک ٹھمک کے چڑھ رہا تھا اس کے پیچھے آنے والے نہ صرف ہس رہے تھے بلکہ مزے مزے کے جملے بھی کس رہے تھے تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہے کیا وہ یک دب مڑا تھا اور آواز بدل کے بولا ہی جی پہلے ہم سے تو بات کر لیں ماں بہنیں بعد میں آتی ہیں یہ تلہا کے سوا کون ہو سکتا تھا میں تمہارے مون نہیں لگنا چاہتی مرتضہ کی آواز پر بھی نسوانیت غالب تھی گلے لگنا چاہتی ہو بسم اللہ بسم اللہ تلہا دونوں بازو اوا کر کے آگے بڑھا سب پیچھے والوں کی ہسی چھوٹ گئی ان کا کہہ کہاں اتنا زوردار تھا کہ کسی گھر کے آگے کھڑے چوکیدار نے زوردار بسل بجائی تھی وہ سب ہس رہے تھے مگر مرتضہ ابھی بھی سنجیدہ تھا تم جیسے دھیٹ انسانوں نے عورت کے زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ وہ مشکل بقت میں بھی گھر سے باہر قدم نہیں لگ سکتی تمہیں ہری ہری سوج رہی ہیں اور وہاں میرا باپ دمے کی وجہ سے سانس لینے سے بھی لاچار ہے تم اپنا شوق ہورا کر لو جتنی مرضی آوازیں کسنی ہیں کس لو کتنی سیٹھیاں بجانی ہیں بجا لو یہ سب تمہارا حق ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں مرض بنایا ہے تمہیں ہاں کہہ کہ تم عورت کی جیسے چاہو تظلیل کرو تمہارے اس شگل میں اگر ایک انسان مر بھی گیا تو کیا ہوا آخر اس جنیا میں بہرحال سب کو مرنا ہے میرا باپ مر بھی گیا تو کیا مر جانے دو مر جانے دو سب کو اس کی آواز پہ نمی گالب آئی تھی اور یک دم اس کی سسکیاں چاروں جانے بھوچنے لگیں مزاگیہ مزاگ میں جو باز شروع ہوئی تھی اس کا اقتطام بہت سنجیدہ تھا مرتضی نے چیرے پہ دونوں ہاتھ رکھ لئے تھے جبکہ باقی چھے لڑکے ششتر اس کی جانے دیکھ رہے تھے اچانک کہیں سے زور داروی سوت سنائی تھی پھر تالی بجانے کی آواز آئی تھی مرتضی نے چیرے سے ہاتھ ہچائے لمحہ بھر قبل وہ سسکیاں بھر رہا تھا لیکن اب اس کی آنکھیں دور سے تو خوشکی لگ رہی تھی تالیاں بجانے کی آواز تیز ہوئی تھی ہیلو ادھر یہاں تالیوں کے ساتھ کسی کی آواز بھی سنائی تھی زبایر نے سب سے پہلے اس طرف دیکھا تھا وہ لوگ جہاں کر رہے تھے اس والے گھر کے سیکن فلور کے ٹیرس سے کوئی شخص ان کے جانے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا وہ شخص نے ہاتھ ہلا کر انہیں رپنے کا اشارہ کیا مرتضی حیران ہو کر ان سب کی جانب آ گیا کمی نے ہمیں پھسوانا دینا حبیب نے دھیمی آواز میں کہا تھا پھس بھی گئے تو کیا کم از کم یہ تو پتا چلا کہ مرتضی واقعی بہت زبردست ادھگاری کرنے رگا ہے عاصف نے گروپ میں سے سب سے پہلے اسے سراہا آج سے تم میرے استاد ہو تلہا نے اس کے قریب ہو کیونکہ اس کا ہاتھ تھا وہ کچھ منٹ گزرنے کے بعد وہ شخص گیٹ کھول کر ان کے قریب چلا آیا مابلس میں نے تمہیں وہاں سے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا اس نے ٹیارس کی جانب اشارہ کیا ایکٹریلی میں ٹیالیسکوپ سے تم لوگوں کو دور سے ہی واش کر رہا تھا مجھے تمہاری آواز تو وازیاں نہیں آ رہی تھی مگر دھیان لگانے تھی کچھ ٹیالوگز پہران سن پایا ہوں بہت متاثر کیا ہے تم نے مجھے کیا کرتے ہو کبھی ایکٹنگ وغیرہ کے مطلق سوچا وہ واقعی بہت متاثر ہوا تھا اس کی نگاہوں میں بے حد پسندید کی تھی اچھا جیسی میں سوشیالوجی فائنلی ہے ہاشفی صاحب کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں جانا مت وہ شخص اتنا کہہ کر دوبارہ گیٹ کے اندر گز گیا اہتے مگروں ہی پہ گیا ہے بریکٹ یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے بزوان نے اسر گوشی کی تھی چند منٹ بعد چند منٹ بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا یہ میرا گانت ہے مجھے فان کرنا میرا نام سید اسنین بخاری ہے میں ڈرامی ڈیریکٹ کرتا ہوں وہ اپنا گھار مرتضی کے جانب بڑھا کے بولا وہی کمرہ وہی فرنیچر وہی خوشبو اور وہی احساس وہ کمرے سے باہر بھی انہی چیزوں کے سہر میں جکڑا تھا کمرے کے اندر آ کر تو اسے لگ رہا تھا دیوانیں بھی اسے لانتان کر رہی ہیں اس کی ماں بیٹھ پر لٹے پوٹے انداز میں بیٹھی تھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو مخاطب کر پاتا بہت خاموشی سے وہ بیٹھ کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھ گیا اس نے اپنے ہاتھ گوتھ میں رکھ لیے اور یکا یک اس کے ذہن میں جماکہ ہوا وہ بالکل ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کا باپ بیٹھا کرتا تھا اس اپنے باپ کے انداز سے چڑھ ہوتی تھی ایسے جیسے انسان ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائے اسے لگتا تھا یہ سستی ہے جبکہ آج اپنے باپ کے انداز میں بیٹھے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ ہاتھ جھاڑ کر انسان سستی میں ہی نہیں بلکہ مایوسی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس کی ماں کے چہرے پہ دکھ کے رنگ گہرے ہوئے تھے وہ پس مردگی سے اٹھیں اور دیوار گرماری کی جانب بڑھ گئی چند لمحوں بعد اس نے انہیں اپنی جانب بڑھتے دیکھا وہ اپنی ماں کو تکتا رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے انہیں اپنی جانب آتا دیکھا تو نظریں چھرا کے اپنے ہاتھوں کے جانب دیکھنے لگا اس کی ماں اس کے قریب چلی آئیں انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا وہ چند لمحے ان کے ہاتھوں کی جانب دیکھتا رہا پھر نہ سمجھی کے انداز میں اس نے ان کے چہرے کی جانب دیکھا یہ میری انگوٹی ہے ہزار پندرہ سو کی بک سکتی ہے اس سے زیادہ روپے میرے پاس نہیں ہے اگر میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتی کبھی بھی نہیں وہ مرنے والا تمہارا باپ تھا وہ زندہ تھا تو تم نے کبھی انہیں ان کا حق نہیں دیا اب وہ نہیں رہے اب ان کا کوئی حق نہیں رہا تم پہ مگر برونے لگی تھی اسے چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کر انہیں دلاسہ دیتا مگر شاید وہ دلاسہ دینے کا حق بھی ہو چکا تھا تم نے اسے ساری زندگی بہت زلیل کروایا ہے تمہاری وجہ سے وہ بہت زلط سے گزرا ہے اس نے وہ کام بھی کیے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے اسے راتوں کو اس زلط کی وجہ سے آنسو بہاتے دیکھا ہے وہ شخص جو اپنے دکھ پر بھی ہوسطے سے مسکراتا تھا وہ تمہاری وجہ سے بہت رویا ہے اب اسے جان چھوڑانے کے لیے ایک آخری مرحلہ باقی ہے اس ایک مرحلے کے بعد تمہاری باقی اسے جان چھوٹ جائے گی اس کی تدفین بائزت طریقے سے کروا دو باہر وہ سب لوگ جمع ہیں جو اس کی عزت کرتے ہیں اس کی عزت کرتے رہے ہیں ان کی نظر میں اس کی جو عزت ہے اسے سلامت رکھنا اسے لاوارسوں کی طرح مت دفنانا ایک ماں اپنے بیٹے سے کبھی اپنی پرورش کی قیمت وصول نہیں کرتی میں کرنا چاہتی ہوں اس نے میں پرزور دیا اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہر رہے تھے میں تمہارے آگے ہاتھ جوٹتی ہوں میرے شوہر کے ساتھ اب وہ سلوک مت کرو جو تم ساری زندگی کرتے رہے ہو ان کی تدفین اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اب ورونے کے ساتھ اس کے آنکھے ہاتھ بھی جوڑ رہی تھی اس نے خود کو پہلے سے زیادہ بے بس محسوس کیا آپ مجھ سے ایسے مت کہیں آپ پلیز ایسے مت کہیں آپ اپنے دنگ اپنے پاس رکھیں میں روپوں کا بندبست کر لوں گا وہ کوئی ایسا مستہ نہیں ہے دراصل مجھے بالکل نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہاں سے اپتدا کرنی چاہیے کورپوریشن والوں کو فان کروں یا پہلے گورکن ڈھونڈنا چاہیے یا پھر کفن کے لیے فیبرک لانا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں بتا مجھے واقعی کچھ نہیں بتا وہ اللہ چاری کے احساس میں گھر کر بہت روانی سے بول رہا تھا اسے لگ رہا تھا اگر وہ کسی مقام پر روک جائے گا تو اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں گے وہ کل رات کے بعد سے اب اپنی ماں سے بات کر رہا تھا تم اپنے ماما سے بات کرو وہ تمہیں بتا دیں گے یا پھر اپنے تایا سے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اب کی بار وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اس نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا وہ کب سے اسی سہارے کی تلاش میں تھی ان کا دل چاہا وہ انہیں گلے لگا لے مگر انہوں نے اس کے اندازے کے برقس اپنے ہاتھ اس سے چھڑوا لیے پھر وہ اس کی جانت دیکھے بغیر باہر چل دی تھی میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو یہ مجھ سے خفا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا حالانکہ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا ہر گلتی کرنے والا کہیں نہ کہیں اپنی گلتی سے واقف ضرور ہوتا ہے مگر ہر شخص کا اپنی گلتی پر پردہ ڈالنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ سے نگاہیں چرائے باہر کی جانے چل دیا تھا گاؤں لے جانا ہے تو پہلے بتانا تھا میں تو کب سے منتصر تھا مگر تو موہ سے کچھ بھوٹے ہی نہیں دس بچنے والے ہیں جلدی جلدی سارے کام نپٹانے پڑیں گے مجھے پہلے ہی ٹیلی فان کر دیتے تو میں وہاں رکھ جاتا مگر اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اپنے ہی گاؤں میں دفنائیں کم از کم انسان روزانہ جا کر فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے نا تیری ماں کی در ہے مجھے اس سے بات کرنے دے مامو انعیت اللہ اس کی بات سن کے جنجلہ کے بولیں قصور ان کا نہیں تھا تیزی سے سٹھتا سورج سب کے مزاج گرم کر رہا تھا یہی مامو پہلے کبھی اس سے اس لحجے میں بات نہیں کرتے تھے باپ کی موت کا دکھ اپنی جگہ اور مزاج پہ موجود رہونت اپنی جگہ میں اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں وہ پہلے ہی بہت اپسٹ ہیں آپ برائے مہربانوں نے مزید اپسٹ نہ کیجئے میں خود ہی سب سنبھال لوں گا تینکیو سو مچ وہ ناک چڑھا کہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اوے پاگل میری بات تو سنو ایسا تو کچھ نہیں وہ اس کے مزاج سے واقف تھے اس لئے اسے تھنڈا کرنے کی کوشش کرنی لگے مگر اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ سے اندرونی رہائشی حصے کی جانب بڑھ گیا سید حسنین بخاری سے ہونے والی اس اتفاقیہ ملاقات نے اس پر کامیابی کا ایک اور در کھول دیا ان دنوں پی ٹی وی سے جمعہ رات کی رات کو تمثیل کے نام سے ایک ڈراما سیریز چل رہی تھی جس میں مختلف رائٹرز کے لکھے ہوئے لانگ پلے نشر ہوتے تھے مخاری صاحب آج کل اسی ایک ڈرامے کے سلسلے میں مصروف تھے انہوں نے اگلے دن فون کرنے پر اسے ایک مختصر مگر اچھا کردار آفر کیا اسے ایک دہاتی شخص کا کردار ادا کرنا تھا جو قسمت کی مہربانی سے زندگی میں ایک مرتبہ ہوائی سفر کا مزاج چکھ لیتا ہے سارے پلے کے دوران اسے اسی ہوائی سفر کی شیکیام بکارنی تھی وہ کالیج کے دوران اس سے کئی زیادہ بہتر کردار ادا کر چکا تھا مگر ٹی وی کے لئے کام کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اس لئے وہ اس پیشکرش کو رت نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے گیا بھی نہیں اسے اگلے ہی دن ریہرسلز کے لئے بلا لیا گیا تھا اگزامس میں کچھ ہی دن باقی تھے اس صورتحال میں ریہرسلز اور پھر آؤٹڈور شوٹنگ میں مصروف رہنا کسی بھی طرح مناسب اقدام نہیں تھا کامیابی بار بار ایک ہی دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتی کی شوگر کوٹیج گولی نگل کر اس نے ہر چیز کو پسے پوش ڈال کے بخاری صاحب کو ہاں کہہ دیا ہسٹل میں سبھی کتابوں سے کبڑی کھیلنے میں مصروف تھے سو اس کی اس نئی سرگرمی کے مطلع کسی نے نوٹیس نہیں لیا تھا وہ سارا دن ہر چیز میں مصروف رہنے کے بعد رات گئے واپس آتا اور تھکارکس ہو جاتا کہنے کو اس کرول مختصر تھا مگر پھر بھی اپنے حصے کا کام مکمل کروانے میں اسے پچیس دن لگ گئے ٹی وی پر کام کرنے سے اسے تھیٹر اور ٹی وی کے درمیان واضح یا فرق سے آگاہی ہوئی اسے محسوس ہوا ٹی وی میں بے تہاشا داد نہیں ملتی کیونکہ ادھاکاری کے جوہر دکھانے کے بعد ٹیلی کازٹ ہونے تک لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن اس میں شہرت زیادہ تھی اور پروفیشنلیزم تھا جو یقیناً ہر آرٹسٹک کام کے بنیاد تھا بے شک اسے مزہ نہیں آئے تھا مگر سیکھنے کو بہت کچھ منا تھا پچیس دن کے بعد جب اس نے بخاری صاحب سے رخصت لی تو انہوں نے اس کا کندہ تپ تپا کے کہا تم میں ٹیلنٹ ہے بچے اس کو ضائمت کرنا پچہ پہلے ہی اس ٹیلنٹ کے بہت سے ادموں ہوا جا رہا تھا بخاری صاحب سمیت اس کے سینئر ساتھی عدکاروں نے بھی اس کی کافی حوصلہ اوزائی کی تھی اس ٹرامے میں کام کرنے کے محافظے کے طور پر اسے پانچ سو روپے کا چیک ملا تھا اب تک اس نے فقط ستائش کے لیے کام کیا تھا محافظہ اسے پہلی بار ملا تھا کسی نہ کسی طرح ہی سہی مگر اس کا شوق اس کا پروفیشن بن گیا تھا افسوسناک بات یہ تھی کہ اسے اگزیمز نہ دینے کا پشتاوہ نہیں تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور اس کا ایک شوق دوسرے شوق کو نگل گیا تھا وہ گاؤں سے شہر اس کام کے لیے نہیں آیا تھا بہرحال ابھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ پشتا تھا اس کا خیال تھا پشتانے کے لیے بھی لمبی عمر پڑی ہے اگزیمز کا عرصہ ختم ہوا تو اسے ہوسٹل چھوڑنا پڑا اور پھر وہ سلاملی واپس آ گیا گاؤں میں اس کا استقبال ایسے ہی ہوتا تھا جیسے گرمی میں ٹھندی ہوا کا لیکن اب وہ لمبے عرصے کے لیے آیا تھا بلکہ اس کی گربانوں کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے سو کچھ دن کے بعد ہی اسے عام حیثیت مل گئی ابباجی کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی سب کام کو شسلوبی سے نپٹا رہا تھا نپٹاتا رہا مرگیوں کو دانہ ڈالنے بیسوں کا دودھ دونے ٹریکٹر پر بیٹھ کے حل چلانے اور ابباجی کے ہوتے کی چلم بھڑنے تک اس نے سب کام دور دور کے کیے مگر ہر گزرتا دن اس کی بزاری میں اضافہ کر رہا تھا اس روز وہ بھیسوں کا دودھ دھو کر بارٹیاں پکڑے گھر کے جانب آ رہا تھا کہ سامنے سے ایک جانب پہچانی شخصیت آتی دکھائی تھی اس نے بہت حیرانی سے اس کی جانب دکھا چہرہ وہی تھا مگر چال دھال انداز سب بدل چکے تھے وہ اچھنبے سے اس کی جانب دیکھنے لگا وہ پہلے تو پریشان ہوئی پھر ناک چڑھا کے اس کی انداز پہ بھرا مانا کیسی ہو نسرین وہ ایک دم سے گڑھ بڑھا کے بولا شکر الحمدللہ تم کیسے ہو یہی رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا بس انجید کی سے بولی تھی نہیں ہاں شاید پتہ نہیں آپ کی بار وہ مسکرائے تھا جبکہ وہ مسکرائے بھی نہیں تھی مرتضہ کے دل جہاں وہ اس کی ہسی کو دیکھ پاتا وہ آنگے بڑھ گئی کیا اب بھی یہ ہستی ہوئی اتنی دنی لگتی ہے جتنی پہلے لگا کرتی تھی اوہو میں ایسے کیوں سوچ رہا ہوں میرے طرف سے بھاڑ میں جائے نکرا تو دیکھو دو منٹ کڑیوں کے بات بھی نہیں کر سکتی وہ بربڑاتے ہوئے گھر کے جانب چل دیا لیکن دل ہی دل میں اس کائی پلٹ پر سکت حیران تھا اسے حیرانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں ہی رہتے ہوئے وہ اس قدر تقدیل کیسے ہو گئی رنگ روب تو پہلے بھی اس کا چھائی دا مگر اب انداز اور رکھ رکھاؤ میں ایک وکار سا محسوس ہونے لگا تھا وہ گھر آ کر بھی اسی پہلی میں الجا رہا جس کا جواب نسرین ہی تھا مگر اسے یقین نہیں آرہا تھا خیر سے بارہ جماعتیں کر لی ہیں اس نے سکول نوستانی لگ گئی ہے سونی تو پہلے بھی بہت تھی اب تو ماشاءاللہ بہت ہی سونی ہو گئی ہے امہ جی شاید اس کی نظر میں اچھا تاثر جمانے کے لئے کچھ زیادہ ہی تعریف کر گئی تھی اب اتنا جھوڑ بھی نہ بولیں میں نے دیکھا تھا آج اسے سونی وہنی تو کوئی نہیں ہوئی ہاں مگر ڈیسنٹ کھہر جانے دیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ہمیشہ کی طرح ناکھ چڑھا کے بولا مگر دل ہی دل میں بہت متاثر ہوا تھا نسرین جیسی لڑکی کا بارہ جماعتیں پاس کر لینا اس کے لئے واقعی ایک بریکنگ نیوز تھی اس کے بعد امہ جی کی اور اس کی اس متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ خود بھی اس قسم کا لڑکہ نہیں تھا کہ زیادہ دیر اس متعلق سوچتا رہتا وہ تو خواب میں بھی اکثر یہی دیکھتا تھا کہ ایک بڑا سا سٹیج ہے جس پر وہ کبھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے اور کبھی کوئی اسے خواب میں بھی بے تہاشا ستائش ملتی تھی جس کا نشہ اس سے کچھ اور سوچتے ہی نہیں دیتا تھا اس روز ایک عجیب بات ہوئی مصطفیٰ بھائی کے سسوار میں فوت کی ہو گئی تھی وہ نہیں جانا پڑا وہ اسے کہہ گئے تھے کہ آج کی رات مونجی کی فصل کو پانی لگانا ہے یاد رکھنا مگر وہ نجانے کیسے بھول گا گیا اب باجی بھی مصطفیٰ بھائی کے ہمراہ گئے تھے تو اسے یاد تلانے والا کوئی بھی نہ تھا اگلے روز جب مصطفیٰ بھائی آئے تو اس کی کوتاہی اور سشتی پر اسے بے نکت سنا رہی بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر نجانے کیسے بے وجہ ہی بڑھ گئی وہ کمرے میں جا کے بند ہو گیا اسے کچھ دنوں سے احساس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ بھائی جانبوچ کے اسے نیچہ دکھانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے رویے میں تبدیلی تو بہت پہلے سے آ چکی تھی مگر اب تو جیسے وہ مکمل طور پر بھائی کے رنگ میں رنگیں جا چکے تھے ڈانٹ سننے کے بعد جب اس کو رات کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے باہر سہن میں چلایا بھائی کا کمرہ ساتھ ہی تھا ان کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیسے اس کے کانوں سے بھائی کی آواز ٹکرا گئی بھائی اور بھائی اسی کے مطلق باتیں کر رہے تھے سو مجھ پوراً اسے دروازے سے کان لگانے پڑے میں نے اس زمین پر جانواری ہے تو یہ آج اس قابل ہوا ہے کہ ہم پہ شہر کی پڑھائی کا روپ ٹا سکے ہر مہینے جتنے روپے پیسے اس نے چاہے اس کو بھجوائے ہیں مڑ کر کبھی حساب نہیں لیا اس سے سوچا تھا پڑھ لکھ جائے گا تو وہیں شہر میں کئی کھپ جائے گا سولہ جماعتیں تھوڑی نہیں ہوتی سولہ جماعتوں والے افسر بن کے گھومتے ہیں اور یہ بیلہ نکمہ روٹیاں توڑنے کو یہاں آ بیٹا ہے میں کیا ساری زندگی اس کا پیٹ بڑھتا رہوں گا مجھے اپنے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے اببا جی اور امہ جی بھی اس کے لار اٹھاتے نہیں تھکتے سارے خاندان میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے کوئی میری وجہ سے نا جس نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی کمائی سے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے بھائی کی آواز میں شولوں سے زیادہ تپش تھی وہ بوجھل دل لیے وہاں سے ہٹ گیا اور پانی پیے وغیر کمرے میں واپس آ گیا اببا جی میں شہر جا رہا ہوں بہت دنوں کے کوئی نوکری وغیرہ تلاش کروں آخر سولہ جماعتیں یہاں گاؤں میں وقت پر بات کرنے کے لئے تو نہیں کی نا میں نے اگلی ہی روز اس نے اپنا ضروری سمان باندھ لیا تھا اببا جی تو حیران رہے کہ شاید ان کے بہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا لہلہاتی زمینیں چھوڑ کر شہر جا کر رزق تلاش کرنے کے مطلق سوچ سکتا ہے اببا جی اور امہ جی کو اس نے محبت سے سمجھا لیا تھا جبکہ مصطفیٰ بھائی کو کیسے سمجھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ ان کا اسرار سب سے زیادہ تھا ان کی باتوں پر وہ بوجھل دل لیے مسکراتا رہا مگر ایک بار ارادہ کر کے توڑنا اسے پسن نہیں تھا سو وہ شہر آ گیا سو میرے عزیز دیسنرز اس نے ایک بہت دیسنرز لہذا ڈال اس باری گروز سے بہت دیسنرز لیکن ایک بہت دیسنرز سوچا بہت دیسنرز اس کا مغام ٹاگی